بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اردو آڈیو بوکس میں اپنے سننے والوں کو خوش آمدید علیہ علیہ اور یاسف جن کی رودات دونوں ہی حسین و جمیل آدمزادیوں کے عاشق تھے جنات اور آدمزادوں کا خوفناک ٹکڑاؤ تجسس اور سنسنی سے بھرپور ایسی پر لطف داستان جسے سن کر کوئی بھی اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ سکتا قیس نمبر بارہ سہن میں جمع عورتیں سر پر پیر رکھنا بھی بھول گئیں اور سر پر پیر رکھے بغیر ہی بھاگ اٹھیں اکنی پیر یوں سبا سماپ یعنی میفل کا دی انڈ لگتے دیکھ کر خوف زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ قبیدہ خاطر اور کچھ اداس بلبل کے مانن چوکی پر پھونٹ کا علو بنا بیٹھا رہا اے میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس کمرے میں جنات آتے ہیں زینت کی ماں معصوم النصہ کی آواز باہر سے آئی گھر والوں اور اکنی پیر کے سوا سارے پنچھی اڑ گئے وہ بھی چوکی سے اٹھنے والا تھا کہ میں نے اس کے دراز گیسو پکڑ لیے تو کہاں چل دیا مردود میں نے بالوں کو جھٹکا دیا ہائے مر گیا کنی پیر چیخا تو ابھی سے کیسے مرے گا حرام خور تجھے تو ابھی اور بہت سے غریبوں کو لوٹنا ہے میں نے یہ کہتے ہی اس کی پکڑی اتا لی اریو زینت یہ تو کدھر چلی اندر حافظ جی سے جن کا مقابلہ ہو رہا ہے کہیں وہ جن تجھ پر نہ چڑ جائے میں نہیں ڈرتی اممہ کسی جنویں سے میں تو ان بڑی بی کو اٹھانے جا رہی ہوں جو اندر بے ہوش پڑی ہیں زینت کی آواز سنائی دی پھر زینت کا باپ وحید بھی اسے آوازیں دیتا رہ گیا مگر وہ نہیں رکی اسے بھلا مجھ سے ڈرنے کی ضرورت بھی کیا تھی جب تک زینت کمرے میں داخل ہوئی میں اے سکنی پیر کو تگی بنا چکا تھا یعنی اس کی پکڑی سے اس کے ہاتھ پہر باندھ کر زمین پر ڈال دیا تھا ارے مامو یہ آپ کو کس نے باندھ دیا زینت کے حسین ہوتر پر مسکراہت بھی تھی کھول بیٹی مجھے کھول دے لگتا ہے میرا وظیفہ الٹا ہو گیا ہے اکنی پیر نے اپنے درگت بننے کا جواز پیش کیا بلکل نہیں جب تک تو اس دھندے سے توبہ نہیں کرے گا تجھے میں باندھ گے رکھوں گا حرام کی کمائی کھا 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 کر تیرے جسم پر کتنا بدگوشت چڑ گیا ہے ابھی تو میں تجھے الٹا ٹانگوں گا بیٹے تیرے باپ نے بھی کبھی کوئی وظیفہ پڑا ہے انپڑ عورتوں کو علو بنا کے ان سے اکنیاں لیتا ہے خبیص اکنی پیر واقعی جالی نکلا اس نے موہی موہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا قرآنی آیات کسے یاد نہیں ہوتی مگر جو حرام کھاتا ہے اس کے پڑھنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا سینت نے میری آواز سے اندازہ لگا کر کہ میں کہاں ہوں قریب آکے سرگوشی کی اتنا بہت ہے مامو کو چھوڑ دو اسے توبہ کر لینے تو چھوڑ دوں گا میں نے بھی سرگوشی میں جواب دیا زینت کے ہاتھ میں پانی بھرا کٹورا تھا اس نے بے ہوش بڑی بی کے موہ پر چھیٹے مارے بڑی بی کو ہوش آ گیا تو وہ بھی اٹھ کے بھاگ لیں نہیں اب کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا کولے پر لاکھ پڑتے ہی اکنی پیر چیخا بول تو نیرہ جاہل ہے کہ عامل جاہل میں بالکل جاہل ہوں اکنی پیر نے اپنی جہالت کا اعتراف کر لیا مجھے کچھ نہیں آتا میں عامل نہیں ہوں حسب وعدہ میں نے اس کے ہاتھ پیر کھولتے ہوئے دھمکی دی اب اگر میں نے کہیں تجھے یہ سوانگ بھٹے دیکھ لیا تو سالے زندہ گار دوں گا کسی قبرستان میں لے جا کر کھلتے ہی اکنی پیر ریس لگا گیا وہ ننگے پیر اور ننگے سر ہی دوڑ لیا تھا اس پر زینت کی ہنسی چھوٹ گئی اے لو اب وہ جن زینت پر چڑ گیا دیکھ رہے ہو کس طرح پاگلوں کی طرح اس کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے معصوم النصہ شاید اپنے شوہر سے مخاطب تھی میں اب چلا اور اب یہ ہنسنا بند کرو تمہاری اما دن دہارے مجھ پر بڑے نازبہ الزامات لگا رہی ہیں میں دھیمی آواز میں بولا رات کو تو آوگے نا زینت نے دیرے سے پوچھا اور نظریں نیچی کر لیں دیکھا جائے گا موقع ملا تو ضلور آؤں گا میں یہ کہتے ہی وہاں سے چل دیا خلاف توقع اکنی پیر کے محفل جلد اجڑ گئی تھی اس لئے جب میں ویران مکان میں پہنچا تو یاسف محوے خواب تھا کچھ دیر کو میں بھی سو گیا دوپہر کے وقت یاسف کو ساس لے کر میں شہر سے نکلا اور جلد ہی حاموس کی ویران حویلی میں پہنچ گیا اس وقت حاموس زہر کے نماز پڑھنے کھڑا ہو چکا تھا سنو مجھے اکیلے میں تم سے کچھ بات کرنی ہے بہت ہی دیمی سرگوشی میں نے سنی آواز غیر انسانی ہی تھی اور میرے لئے قطعی اجنبی وہ کوئی جنیہ ہی تھی یاسف مجھ سے ذرا فاصلے پر تھا دیمی آواز میں مجھے پھر مخاطب کیا جس جگہ تم حویلی میں رہتے تھے وہیں آ جاؤ یاسف اتنے میں حاموس نماز پڑھے میں ابھی آیا میں نے کہا کہاں جا رہے ہو اس نے حیرت سے دریافت کیا اسی حویلی میں کہیں اور نہیں تم بیٹھو یہ کہتے ہی میں رکا نہیں دوسرے ہی لمحے حویلی کے شکستہ کمرے میں پہنچ گیا کم ہی کوئی جنیہ اتنی حسین ہوگی جتنی وہ تھی اور اس کے حسن کی تپش میں نے واضح طور پر محسوس کی اے علیہ علیش اے میری جان تو نے مجھے ہوش و حباث کھونے پر مجبور کر دیا ہے پہلی ہی ملاقات میں اس نے اظہار عشق کر دیا جن زادیاں عموماً آدم زادیوں کی طرح بیجہ تکلفات میں وقت ضائع نہیں کرتی وہ ڈائریکٹ ایکشن کے قائل ہوتی ہیں مگر تو ہے کون پہلے کبھی تجھے دیکھا نہیں میں حاموس کی بیٹی واضح ہوں اس نے اپنا تعرف کراتے مجھ سے فری ہونے کا آغاز کر دیا اور بولی میرا باپ مجھے باہر نہیں نکلنے دیتا حالانکہ میری عمر دو سو سال ہو چکی ہے اور اب میں کوئی بچی نہیں ہوں واضح مجھ سے مزید قریب ہوگی پھر تو مجھ سے بھی پچاس سال بڑی ہوئی تو میرا تیرا جوڑ کیسے بیٹھے گا اے واضح سو پچاس سال سے کوئی ایسا خاص فرق نہیں پڑتا تو پہلا جنزاد ہے کہ جسے میں نے اپنے قریب کیا ہے وہ تو ہے ٹھیک کہتے ہو تم مگر مجھے حاموس سے ڈر لگتا ہے تو ہم یہاں سے کہیں بھاگ چلیں گے وہ مجھے کسی آدمزادی کی طرح ترغیب گناہ دینے لگی تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب تو ہماری حویلی میں تھا تو میں تجھے رات کو چھپ چھپ کر دیکھتی تھی پھر اس نے ایک اور تجویز رکھی کہ مجھے زنجیر کر سکے تو میرے باپ سے بات کر کہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تجھے کب اور کہاں دیکھا پھر میں بولا اسے شک ہو جائے گا کہ جب میں یہاں رہا تھا تو تجھے ورغلا لیا ہوگا ہر چند کے معاملہ اُلٹ ہے اب جو بھی ہو وہ بہت جلدی میں تھی کہ کسی طرح فل فور بات بن جائے شاید اسی لئے حجابات کے پردے جلدی جلدی اٹھانے لگی میں بھی جذبات کی لہر میں بہنے والا تھا کہ یاسف کی آواز سنائی دی عاموس آخری رکت پڑھ رہا ہے اے علیہ علیش ہترے کی گھنٹی آخر بج ہی گئی واضح سٹ پٹا کر میری آگوز سے نکلی اور غائب ہو گئی یاسف کے لئے میری تلاش کوئی مشکل نہیں تھی میرے جسم کی مخصوص کشبو سے وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا بس اتنی شرافت بڑھتی تھی کہ سامنے نہیں آیا اور دور ہی سے آواز دے لی اے علیہ علیش تو کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے وہ مجھے سمجھانے لگا میرے دوست حاموس سے ٹکر نہ لے تو کون لے رہا ہے ٹکر تجھے تو خبر ہے جنزادیاں ایک چھوڑ دونوں آنکھیں نہیں بھاتیں میں نے اپنی صفائی پیش کی یوں بھی حاموس یادِ الٰہی میں غرق ہوگا اس سے تو ہوا بھی نہیں لگی ہوگی مگر ہوا لگتے دیر کتنی لگتی ہے اچھا چھوڑ اس پر بھی بات کریں گے ہم دونوں پھر اسی جگہ آ بیٹھے کہ جہاں حاموس تھا اس نے سلام پھیرا ہی تھا کہ ہم پہنچ گئے دعا مان کر اس نے سوالیہ نظروں سے ہماری طرف دیکھا اور بولا اے عالی علیش کہیں پھر تو کسی آدم ذات نے تیرے لی عمل شروع نہیں کر دیا نہیں اے حاموس ہم تجھ سے کچھ اور جاننے آئے ہیں کہ تُو صاحبِ علم ہے میں نے ہی بات شروع کی یہ بتا کہ کسی گھر کو کیل دینے کا مطلب کیا ہے تجھے یہ جاننے کی ضرورت کیوں پڑ گئی کہیں تُو بغیر اجازت کسی آدم ذات کے گھر میں تو گزنا نہیں چاہتا دراصل معاملہ اس کا نہیں میرا ہے یاسف بول اٹھا اور ظاہر ہے کہ جھوٹ ہی بولا میں ایک ویران مکان میں مقیم تھا مالک مکان اسے گرا کر دوبارہ بنوانے کی گھر سے وہاں آیا تو اپنا ٹھکانہ بچانے کی خاطر میں نے اس کو ڈرا کے بھگا دیا کل وہ ایک مولوی کو لے آیا جو کہنے لگا کہ میں اس مکان کو کیل دوں گا تو پھر کوئی جن یہاں داخل نہیں ہوگا تب اسے مجھے فکر لگی ہے کہ جانے کیا ہو وہ مکان ہے کہاں شہر میں مجبوراں یاسف کو بتانا بڑا تو پھر فوراں تو اسے خالی کر دے ہرچند کے کسی ویران یا غیر آباد جگہ جنات کو رہنے کی ممانیت نہیں لیکن مکان کو اگر صاحب مکان آباد کرنا چاہے تو یہ اسے جائز ہے وہ مکان اس آدم ذات کی ملکیت ہے تیری نہیں اول تو تجھے شہر میں رہنے سے گریزی کرنا تھا کیا ضرورت ہے بلا سبب خطرے میں رہنے کی ویرانے ہمارے لئے کم تو نہیں تیرا مشورہ صاحب ہے اے حاموس یاسف نے بلا جگ اقرار کر لیا اب میں اس مکان کا رخ نہیں کروں گا لیکن یہ تو بتا دے کہ کیلنا ہے کیا آئندہ محتاط رہا جا سکے مکان کے چاروں کونوں میں تعویز لکھ کر گار دیے جاتے ہیں کیلنے کا ایک عام طریقہ تو یہ ہے حاموس بتانے لگا کیلنے کے لئے دوسرے عمل بھی ہیں ان کا انحصار اس پر ہے کہ عامل کس درجے کا ہے دوسرا طریقہ آہنی کیلیں پڑھ کر چاروں سمت گارنے کا ہے یہ بھی عام ہے اور اسی سے کیل دینا بنا ہے اس کے علاوہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اور بہت سے طریقے ہیں کیلے گئے مکان میں اگر جنات داخل ہونے کی کوشش کریں تو ضرر پہنچنے کی کئی صورتیں ہیں ان میں سب سے خطرناک جان کا زیاں ہے یعنی جیسے ہی کوئی جن اس گھر میں داخل ہو جل کر مر جائے مکان کو کیلتے وقت عامل ایسا کرتا ہے یہ عمل ہر آدم ذات کے بس کا نہیں ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک آدم ذات یہ عمل کرنے پر قادر ہوتا ہے کوئی ایسا کہ جس کی تحجد بھی قضا نہ ہو کم تر صورت یہ ہے کیلنے والے گھر میں داخلے کے وقت جنات کو اس قدر شدید جھٹکہ لگے کہ وہ زخمی ہو جائیں اور اس جگہ سے دور جا گرے پھر خاصے عرصے کے لیے ان کے جناتی صفات چھن جاتی ہیں بعض عامل جنات کو گرفتار کرنے کے لیے اس گھر یا مقام کو پھندہ بنا دیتے ہیں جیسے ہی کوئی جن اس گھر یا مقام کے اندر پہنچتا ہے پھندے میں پھنس جاتا ہے اس کے بعد پھر حاموس وہی سب کچھ بیان کرنے لگا جس کا مجھے عملی تجربہ ہو چکا تھا آخر میں اس نے کہا کسی مقام کو کیلے جاتے وقت مدت بھی مقرر کرنا ضروری ہے جو ایک دن سے ایک برس تک ہو سکتی ہے مدت ختم ہونے پر اس مقام کو دوبارہ کیلنا ضروری ہو جاتا ہے اگر عامل کسی سبب اسے لازمی نہ جانے یعنی مدت ختم ہونے پر دوبارہ مقام کو نہ کیلے تو پھر اثر ختم ہو جاتا ہے اس کا کوئی توڑ بھی ہے اے حاموس میں نے حاموس کے چپ ہوتے ہی سوال کر دیا ہر عمل کا توڑ ہوتا ہے لیکن تجھے جاننے کی کیا حاجت ہے حاموس نے مجھے گھورا عالم ہی اگر ہمیں علم سے بے بہرہ رکھیں گے تو پھر ہم کیسے اپنے دشمن آدمزادوں سے بچیں گے لیکن تو دشمنی مول ہی کیوں لے نیک و بد آدمزادوں میں بھی ہیں اے حاموس اس مرتبہ یاسف بولا اگر کوئی آدمزاد بلا وجہ ہمارا دشمن بن جائے تو ہم کس طرح اس سے اپنا بچاؤ کریں بلا شبہ آدمزاد برے بھی ہیں راہ رات سے بھٹکے ہوئے مگر یہ معاملہ اور ہے اس میں تو خود آدمزاد جنات سے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں کسی مکان کو کیل دینا کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں جنات داخل نہ ہو سکیں کیا تو آدمزادوں سے ان کا یہ حق چھین لینا چاہتے ہیں گویا تیرا مقصد یہ ہے کہ تو زبردستی کسی آدمزاد کے گھر میں داخل ہو جائے نہیں اے حاموس ہمارا یہ مقصد نہ تھا ہم بھلا کیوں کسی آدمزاد کے گھر میں بجبر داخل ہوں گے میں نے کہا پھر عمل کا توڑ کیوں پوچھ رہا تھا صرف اپنے عیم کی خاطر میں نے جواب دیا اگر تجھے علم حاصل کرنے کا ایسا شوق ہے تو سب سے پہلے علم القرآن حاصل کر کہ اس سے بڑا علم کوئی اور نہیں بے شک میں نے فوراں کہہ دیا کہ ابھی حاموس سے مجھے کچھ اور بھی پوچھنا تھا سو بولا آدمزادوں کے علاوہ بھی تو جنات کی کچھ قسمیں بڑی سرکش اور قوی ہیں جو ہمیں ستاتی ہیں اے حاموس کیا تو ہمیں ان سے بچنے کی تدابیر بھی تعلیم نہیں کرے گا مثلا غواسوں کہ جو پانی میں رہتے ہیں کل شام مجھے پانی میں رہنے والے ایک قوی جنزاد نے بہت ستایا اس ظالم نے تو ایک آدمزادی کو بھی زندہ درگور کر دیا ہے کیا خلق خدا کو کسی عذاب سے نجات دلانا بھی ممکن نہیں میں سمجھ گیا کہ وہ آدمزادی کس عذیت میں گرفتار ہوگی لیکن تجھے اس پر اتنا رحم کیوں آ رہا ہے تیرا اس سے کیا تعلق ہے اے علی علیش وہ ایک غریب اور مجبور بیوہ ہے ستم رسیدہ ہے اگر وہ عذیت سے نجات پا جائے تو اس کا گھر بس جائے اس کے دو سالہ بیٹے کا مستقبل بھی سمجھ جائے میرا لہجہ پر تاثر تھا ہاں یہ نیکی ہوگی آموس آخر میری باتوں میں آ ہی گیا لیکن اگر تُو اس آدمزادی کے ساتھ یہ نیکی کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کے لئے تجھے کچھ احسار کرنا پڑے گا پھر ہاں اس نے مجھے ایک عمل تعلیم کیا مقررہ وقت پر مجھے سات راتوں تک یہ عمل کرنا تھا اس عمل کے دوران خدیجہ کی موجودگی اور رضا مندی ضروری تھی ورنہ عمل بیکار تھا میں نے سوچا چلو ایک کام تو بنا دوسرے کام بنانے کی صورت بھی خود با خود پیدا ہو گئی تھی اس کے لئے مجھے حاموس کی بیٹی واضح کو شیشے میں اتارنا پڑا جو آدھی سے زیادہ تو خود ہی شیشے میں اتر گئی تھی اس کے ذریعے مولوی کفایت اللہ جیسے حرامت دہر کے عمل کا توڑ معلوم کیا جا سکتا تھا حاموس اپنی بیٹی کو شاید عمل کا توڑ بتا دیتا نماز کے اوقات میں واضح سے ملاقاتیں ممکن تھیں اس کے لئے واضح کو رشوت بھی دینا پڑتی تو میں راضی تھا وہ بارل تھی تو خوبصورت فاج جنزادی ہی سہی اچھا اے حاموس اب ہم چلتے ہیں پھر کسی دن حاضر خدمت ہوں گے کہ تیری صحبت میں دل کو بڑا سکون ملتا ہے میں نے حاموس کو علو بنانے کی غر سے کہا کسی عالم کو علو بنانا آسان نہیں ہوتا سو حاموس بھی اس پر راضی نہ ہوا ظالم کہنے لگا نماز پڑھا کر یادِ الہی کے سوا کہیں اور سکون ممکن نہیں لانا تھو تجھ پر میں نے سوچا کبھی تو نصیتوں سے جان بخ دیا کر پھر میں بولا تو انہیں حق بات کہی اے حاموس لیکن میں نے ایک وائز کہنے والے سے سنا تھا کہ کسی عالم کی صحبت نماز سے بہتر ہے میں نے واقعی عالم جنزاد کے ایک جنزاد کو یہ کہتے سنا تھا ورنہ میں کہاں اور میں فلے وائز کہاں شرط عالم کی ہے اے علی علیش میں بھلا کہاں کا عالم ہوں یوں ہی مجھے عالم مشہور کر دیا گیا ہے ایک عالم کی یہی تو پہچان ہے کہ وہ کبھی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا میں نے بھی ہار نہ مانی پھر یاسف کے ساتھ وہاں سے نکل آیا میرا دل بھاٹی دروازے جانے کے لیے بہت مچل رہا تھا کہ نرگس کا دیدار کرلوں مگر یاسف نے مجھے سمجھایا کچھ دن تو ادھر نہ جاؤں تاکہ مولوی مطمئن ہو جائے اس کے علاوہ یہ خطرہ بھی تھا کہ پہلے کی طرح کہیں مولوی کے ہتھے نہ چڑ جاؤں یہ بھی تو معلوم نہیں تھا کہ مولوی نے اپنی حویلی کو کتنے دن کے لیے کیلہ تھا میں نے بہرحال یاسف کی بات مان ہی لی نرگس کے فراہ کی قصد دوسری آدمزادیوں کے وسال سے پوری ہو جاتی چاہے وقتی طور پر صحیح جی تو بہل ہی جاتا عاموس نے مجھے عمل تعلیم کیا تھا اس کے ذریعے خدیجہ بھی راہ پر لگ جاتی پھر زینت بھی تھی چپڑی اور دو دو والی بات تھی اثر کے وقت میں نے خدیجہ کے گھر کی راہ لی کہ اس سے یہی وعدہ کیا تھا یاسف شہر کا پھیرہ لگانے گیا تھا کہ نئے شکار کو تاک سکے میری بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق خدیجہ گھر کے آنگن میں چادر بچھائے گویا عالم وجد و کیف میں جھومے جا رہی تھی اس کی تینوں بھابیاں یہ تماشاں دیکھ رہی تھی شبو یعنی خدیجہ کی چھوٹی بھابی کو میں نے پہلی بار دیکھا نہ دیکھتا تو افسوس ہوتا کہ وہ دیکھنے ہی کی چیز تھی بوٹا سا قد اکیرہ بدن چھوٹی سی خوبصورت ستوہ ناک آنکھیں بڑی اور باتیں گتی رنگ ساملا تھا مگر چہرے پر خاصا نمک تھا اس گنچہ دہن کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہتا کہ گنوں سے بھری ہوگی اس بالی عمریا میں اس نے ایک عدد عاشق وہ بھی گینڈے جیسا اور ایک شوہر پال رکھا تھا کچھ بھولی صورتیں بھی دھوکہ دیتی ہیں اس کے باوجود خدیجہ کی بات ہی اور تھی ایک بچے کی ماں بند کر بھی اس کا کچھ نہیں بگڑا تھا جنات عموماً بچے والیوں کو پسند نہیں کرتے پہلے میں بھی ایسا ہی تھا مگر خدیجہ نے جیسے میرے ذوق جمال میں خود بہت اپنے لیے گنجائش پیدا کر لی تھی اس میں بس ایک ہی خرابی تھی جسے دور کرنا اب ممکن ہو گیا تھا ممکن ہے کہ عام حالات میں شبو جیسی لڑکی کے قریب جانا میں نا پسند کرتا مگر اس نے خدیجہ کے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا اس کی سزا تو اسے ملنا ہی چاہیے تھی سو میں نے سوچ لیا کہ اس پھول کی خوشبو کو بھی اسیر ضرور کروں گا آج اس نے کوئی نیا چکر چلایا ہے اپنے بھائیوں کو ہماری طرف سے بدگمان کرنے کے لیے شاید کوئی عمل کر رہی ہے شبو نے جٹھانیوں کو ہشکایا حق ہو حق ہو حدیجہ نے نعرہ لگایا پھر دور سے بولی اے جنات کے سردار حاضر ہو جا میں آ گیا ہوں اے حدیجہ بول تجھے کیا چاہیے میں نے دور سے کہا حدیجہ کی تینوں بھابیوں کے چہرے میری غیر انسانی آواز سن کر فک پڑ گئے دولت چاہیے مجھے دولت حدیجہ چیخی میں نے اسی لیے تجھے قابو میں کیا ہے جا اور میرے لیے چاندی کے کھنکھناتے روپے لے کر آ کہ میں کسی پر بوجھ بن کے اس گھر میں نہ رہوں تو میرا حکم سن رہا ہے نا ہاں اے خدیجہ سن رہا ہوں میں پھر بولا میں تیرے لیے دولت کے دھیر لگا دوں گا مگر اس دولت پر صرف تجھے اختیار ہوگا کسی اور نے اس پر قبضہ کرنا چاہا تو میں اسے مار ڈالوں گا تو خود اپنے ہاتھوں سے کسی کو کچھ دے گی تو مجھے اعتراض نہ ہوگا انتظار کر کہ میں ابھی آتا ہوں پھر میں نے دانستہ اتنی دیر لگا دی کہ خدیجہ کے تینوں بھائی بھی گھر آ گئے پہلے تو خدیجہ کی حالت دے کر انہوں نے یہی تفسرہ کیا کہ کھسک گئی ہے پھر جب ان کی بیویوں نے ایک غیر انسانی آواز سننے اور گویا سردار جن سے خدیجہ کی گفتگو کا ذکر سنا تو چکر گھنی بن گئے میں اندر کوٹھڑی میں گیا اور لکڑی کا صندوق کھول کر تقریباً نصف روپے نکال لیے انہیں میں نے ایک چادر میں باندھا اور باہر آ گیا اے خدیجہ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کر دی ہے مگر میری شرط نہ بھولیو ورنہ اس گھر میں میرے ہاتھوں کسی کا خون ہو جائے گا میں نے شرط دہرائی مقصد صرف یہ تھا کہ ان روپوں کو اس کے بھائی یا بھابیوں نہ ہتھیا لیں اس کے بعد میں بولا تجھے مزید دولت کی طلب ہو تو میں تیرے حکم پر پھر حاضر ہو جاؤں گا اس کے بعد میں نے چادر سے چاندی کے روپے خدیجہ کے سامنے گرانا شروع کر دیے اور کے بس روپے ختم ہونے لگے تو میں نے سوال کیا خدیجہ میرا اشارہ سمجھ گئی اور بولی بس کر اور اب تو جا چاندی کے روپوں کا دھیر خدیجہ کے سامنے لگ گیا چادر بھی میں نے قریب ہی پھینک دی خدیجہ کے بھائی اور بھابیاں ہونک سے بنے روپوں کو دیکھے جا رہے تھے مجھے اب وہاں مزید رکنے کی ضرورت نہیں تھی کہ خدیجہ سے جو کہنا تھا اس کے لیے رات کا وقت ضروری تھا حاموس نے جو عمل بتایا تھا وہ خدیجہ کی رضا مندی کے بغیر ناممکن تھا اسی روز اشارہ کی نماز کا وقت ہوتے ہی میں نے حاموس کی ویران حویلی کا رکھ کیا اور اردگرد منڈانے لگا تاکہ مجھ پر واضح کی نظر پڑ جائے حاموس کو میں نے دور سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتے دیکھا تو کچھ امید بدی پھر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ہو ہی گئی کہتے ہیں کہ بھگت کے پیٹ سے ولی اور ولی کے پیٹ سے بھوت بھی پیدا ہو جاتے ہیں واضح کا کیس بھی کچھ ایسا ہی تھا باپ عالم اور بیٹی کے یہ لچھن آدم زادوں میں گھیرہ گھاری عموماً مردوں کی طرف سے ہوتی ہے مگر جمنات میں ہر دو اضاف کا پلہ برابر ہے نہ یہ کم نہ وہ کم چل برابر رکھا برابر کچھ آدم زادیوں کو بھی برابری کا شوق ہوتا ہے اور اس شوق میں نہ گھر کی رہتی ہیں نہ گھاٹ کی گھاٹ گھاٹ کا پانی پینہ عادت بن جاتی ہے اور بمشکل تھان سے بندے رہنے پر راضی ہوتی ہے آہ کافر آدم زادیوں کو اور ہی شوق ہے وہ عاشق بننا پسند کرتی ہیں اپنے اپنے شوق کی بات ہے میں بلا اعتراض کرنے والا کون کچھ بولوں گا تو بولیں کہ اے نوج یہ تو ویسے بھی جنزاد ہے کوئی اس کی باتوں میں نہ آئے انہیں کیا خبر کے باتیں بنا بنا کر ہی تو اب تک میں عاش اڑاتا آیا ہوں آدم زادیاں تو خیر کے شمار قطار میں ہیں میں تو بنات جنہ کو بھی بولے بنا کر اڑنے سے پہلے گرفتار کر لیتا تھا واضح ابھی ایک ایسی ہی جنزادی تھی کہ جسے باتوں باتوں میں میں راہ پر لگانے آیا تھا تیری حمد کی داد دینا پڑتی ہے اے علی علیش واضح نے آتے ہی مجھے باز پر چڑھایا کہ میں آئندہ بھی اسی طرح آتا جاتا رہوں چل اس حویلی سے کہیں باہر چلتے ہیں میں تو راضی ہونے ہی آیا تھا سو راضی ہو گیا وہ مجھے دور ایک گھنے برگت کے پیڑ پر لے آئی شاہ کے گویا ہم دونوں کا بستر تھی تو اس سے ایک بہت ضروری کام تھا مجھے اے واضح میں پہلے ہی شروع ہو گیا کہ وہ کہیں موقع ملتے ہی بے تکلفی پر نہ اتر آیا گول کیا کام ہے وہ صدقے واری ہونے لگی میں نے کام بتایا تو سٹ پٹا گئی کچھ زیادہ ہی اسے باپ کا خوف تھا مجھے تو یہ گمان تھا کہ اس نے تجھے بھی علم دریاؤں بنا دیا ہوگا میں اسے چپ دیکھ کر بولا یوں ہی میں نے یہ بات کہتی تھی لیکن اندھیرے میں چلایا ہوا تیر نشانے پر بیٹھ گیا لیکن اس دریاؤں میں کسی کو ہاتھ دھونے کی اجازت اس نے نہیں دی مجھے اس نے علم تو سارے سکھائے ہیں اگر ساتھ ہی عہد بھی لے لیا ہے کہ ان علوم کو صرف اپنی حفاظت کے لیے استعمال کروں وہ کہتا ہے کہ علم ایک ایسی تلوار ہے جس سے اپنا گلاوی کاٹا جا سکتا ہے اور حفاظت بھی کی جا سکتی ہے واضح کی بات سن کر میں چونکنے کے بجائے اچھل پڑا کیونکہ یہ صرف چونکنے کا محل نہیں تھا وہ خود ہی علم دریاؤں نکل آئے گی مجھے گمان تک نہ تھا مسئلہ صرف اس عہد کا تھا جو واضح نے اپنے باپ سے کر رکھا تھا وہ اب منزل قریب آگئی تھی تجھے آخر کسی کیلے گئے مکان میں گھسنے کی ضرورت ہی کیا پڑ گئی واضح ذرا توقف کے بعد پوچھنے لگی فوری طور پر مجھے اس کردیا کرا دی کا جواب نہ سوجا کوئی دل گداز قسم کی سٹوری سنائے بغیر کام چلنے والا نہیں تھا میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی یہ کسی آدمزادی کا چکر تو نہیں اس نے دریافت کیا بڑی ہی قائیاں تھی کہ کچھ کہے سنے بغیر ہی بات کی تیہ تک پہنچ گئی مجبوراً مجھے حامی بھرنا پڑی اور اسی لمحے ذہن میں سٹوری وارد ہو گئی سو بولا ایک آدمزادی سے مجھے اپنی زلط اور رسوائی کا انتقام لینا ہے لیکن اس کے ظالم باپ نے اپنے گھر کو کیل دیا ہے میں نے اس لیے بھی ایسی سٹوری سنانے شروع کی کہ واضح کا جذبہ رقابت نہ جاگ اٹھے ہوا کیا تھا اس نے تفصیل جاننا چاہی میں اور میرا دوست یاصف ایک دن بس یوں ہی تفریحن اس حویلی میں گھس گئے یاصف کچھ شریر ہے اس نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اسی وقت آدمزادی کا مولوی اببہ آ گیا پھر یاصف تو بھاگ گیا مجھے مولوی نے پھانس لیا قصہ مجھے اس بات پر آیا کہ آدمزادی نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا جھوٹی اتنی تھی کہ جو نہیں ہوا وہ تک باپ سے کہہ دیا بڑی مار پڑی مجھ پر آدمزادی مجھے چڑانے کے لیے دور کھڑی مسکراتی رہی تیری ہی طرح وہ بھی ایک عالم آدمزاد کی بیٹی ہے فرق صرف یہ ہے کہ تو شریف اور وہ لچی ہے دوسری مطلبہ جب میں اپنے دل کا غبار نکال لیں اور اس بدبخت آدمزادی کو الٹا لٹکانے پہنچا تو مجھے ہی الٹا لٹکا دیا گیا مولوی نے حویلی کو کیل رکھا تھا پھر مجھے زلیل و رسوہ ہونا پڑا اور اس مرتبہ تو جان پر بن گئی مولوی کی بیوی نے بڑی مشکل سے میری جان بچائی ورنہ تو مولوی مجھے اپنی بیٹی کی شہ پر مارے ہی ڈال رہا تھا تو یہ قصہ ہے واضح بولی چھوڑا لانت پڑھ اس آدمزادی پر لانت پڑھنا اتنا ہی آسان ہوتا تو کب کا پڑھ چکا ہوتا تو پھر دوسری ایک اور بھی صورت ہے مجھے بتا وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے میں آج ہی رات کسی وقت جا کر اس کی گردن دبا ہوتی مجھے ایسا عمل آتا ہے کہ کیل دیے جانے والے مکان میں داخل ہو سکوں بہتر یہ رہے گا کہ رات کو زبال کے بعد تو خود مجھے وہاں ساتھ لے چل کام ہی کتنی دیر کا ہے واضح نے اپنی دانت میں میرا مسئلہ حل کا دیا واضح جندہ دی تجھے ایک میں ہی ملا ہوں بے وقوف بنانے کو جس شاخ پہ آشیانہ بنانے کی آرزو ہے تیرے ہاتھوں سے کٹوا دوں میں نے سوچا اور انکال کا دیا میں نے کہا اس طرح مجھے قرار نہیں آئے گا میں خود اس سے انتقام لوں گا اچھا یہ بات پھر کبھی کر لیں گے بہت دیر ہو گئی ہے کہیں میرا باپ نماز پڑھ کے کسی کام سے مجھے آواز نہ دے لے وہ قبل از وقت رشوت طلب کرنے لگی کبھی کبھی کام بننے سے پہلے بھی رشوت کی ایک آج قسط ادا کرنا پڑتی ہے دانہ ڈالے وغیر پرندہ جال ہی میں نہیں فستا بعض دفعہ تو دانہ چکنے کا عادی بنانا پڑتا ہے سو میں بھی اس پرندی کو دانہ چکانے پر راضی ہو گیا ایسی وحشت سے پہلی بار میرا سابقہ پڑا تھا میرے دل کی آگ تو خیر کیا تھنڈی ہوتی ہاں اس کے کلیجے میں تھنڈ پہ گئی وہ بھی با عمر دو سو برس میں پہلی مرتبہ نشے باز کو نشا کر کے مزید نشے کی طلب ہوتی ہے اور ابھی اور مگر میں درجہ شہادت پر فائض ہونے کے لیے ہرگز آمادہ نہ ہوا عاموز کے ذکر پر اس کی ہوا کھسک گئی اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں بھی کھسک لیا آنکھ کھسکنے سے پہلے آئندہ کے لیے وقت اور جگہ تیہ کرنا ہرگز نہ بھولا کہ اور بھی کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں مجھے یقین تھا کہ دھرتی کے سینے میں میٹھے سوتھ ہوں گے لیکن ابھی تو میں کن کر پتھر ڈھونے میں سرف ہوا جا رہا تھا میرے لیے نرگز ایسی ہی دھرتی تھی جب میں نوٹ رہا تھا تو شہر دیرے دیرے سناٹے میں ڈوب رہا تھا اس زمانے میں رات جلدی ہو جاتی مجھے پہلے خدیجہ اور پھر شبو یعنی خدیجہ کی چھوٹی بابی کا خیال آیا خدیجہ کے گھر میں داخل ہو کے پہلے میں نے شبو کے کمرے کا رخ کیا دروازہ بند تھا مگر اندر سے دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھی فتنی گویا ابھی جاگ رہی تھی کسی زن شادی شدہ کی خلوت میں یوں دخیل ہونا وہ بھی اس کے شوہر نامدار کی موجودگی میں بڑی ہی غیر شریفانہ حرکت ہے لیکن شرافت آدم زادوں ہی کو زیادہ بھلی معلوم ہوتی ہے اخلاقیات کے یہ سارے اصول و قواعد آدم زادوں کے لیے ہیں ہم جن زادوں کے لیے نہیں یوں بھی مجھے شریف یعنی گھامڑ ہونے کا دعویٰ نہیں تھا سو پہنچ گیا اندر چھوٹی سی وہ نمکین فتنی کسی کبوتری کی طرح اپنے شوہر سلیم اللہ سے گھٹر گھون گھٹر گھون کیے جا رہی تھی کمرے میں لالٹین کی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی خدیجہ اب اس کے لیے خدیجہ باجی بن چکی تھی اچھا نہیں لگتا کہ باجی اس کوٹھڑی میں پڑی رہیں شب و شوہر سے منع کرے ہی تھی یوں جیسے نند کی محبت میں کلیجہ پھٹا جا رہا ہو یہ کمرہ اچھا خاصا بڑا ہے بیچ میں پردے کے لیے ہم چادر باندھ لیں گے وہ ڈبو کے ساتھ ہمارے ہی کمرے میں سو جائے کریں گے چاندی کے کھنکتے سککوں کی جھنکار سن کر تمہاری تو عقل ماری گئی ہے یہ بے شرمی ہے بے شرمی کبھی باجی کی آنکھ کھل گئی اور تم میرے پاس ہوئیں تو میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ تمہاری بڑی بھاوجیں یہی مسکوٹ کر رہی تھی اگر باجی ان دونوں میں سے کسی کے کمرے میں چلی گئیں تو سمجھ لو ہمیں کچھ نہیں ملنے کا بھلا بتلاو اب تک باجی اور ان کے بچے کا خرچہ ہم نے اٹھایا اور ہم اب گھاٹے میں رہیں رشتوں میں نفع نقصان نہیں دیکھا جاتا سلیم اللہ نے کہا میں نے تو باجی کے ساتھ جو کچھ کیا میرا فرض تھا تم نے ہی ان کی چارپائی کورٹری میں ڈلوائی تھی پہلے جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ بھی اسی کمرے میں سوتی تھی شادی ہو گئی تو وہ بیٹھک میں جا کے خود ہی پڑھ رہی لیکن تمہیں چین نہیں آیا یہ گم کھانے لگا کہ کسی آئے گئے کو کہاں بٹھائیں گے مجھ پر سارا الزام لگا دو میں تو ہوں ہی بری تمہاری نظر میں شبو نے عورتوں کا روایتی ہتھیار آزمایا اور لونے لگی سلیم اللہ اسے منانے لگا پھر یہ تجویز باہمی رضا مندی سے تیپ آئی کہ بیٹھک پر ختیجہ کا قبضہ بحال کر دیا جائے تاکہ وہ نیوٹرل زون میں پہنچ جائے بڑی بھابیوں کی سازش کامیاب نہ ہو اس تجویز کی خوشی میں جب چوڑیاں کھنکانے کی نووت آنے لگی تو مجھ سے برداشت نہ ہوا میں نے شبو کو گھسیٹا اور اٹھا کر اس کی چارپائی پر ڈال دیا دونوں میاں بیوی کے سٹیاں ایک ساتھ گم ہو گئیں کہ آخر یہ اچانک ہوا کیا میں جو سوچ کر آیا تھا اسے عملی جامع پہنانے میں دیر نہ کی سلیم شبو نے خوفزدہ آواز میں اپنے شہر کا نام ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا کیا ہوا پیاری شبو سلیم کی پرسکون آواز کمرے میں گونجی میں اس کے اندر نفوذ کر چکا تھا میں ہی سلیم کی آواز میں بول رہا تھا مجھے کسی نے تم تمہارے پاس سے اٹھا کر یہاں پھیک دیا چلو تو اچھا ہے تم ہو بھی اسی قابل میں نے اتمنان سے کہا تم جیسی عورتوں کو تو موہی نہیں لگانا چاہیے کیا وہ ایک دم غصے میں اٹھ کر بیٹھ گئی شدید غصے کے سبب شاید خوف کا احساس دب گیا تھا کیا کہا تم نے جو سن رہی ہو تم تمہارے سارے کردود معلوم ہیں مجھے شادی سے پہلے کے بھی اور بعد کے بھی پہلے تو وہ حیرانی سے میری طرف دیکھتی رہی پھر فیل مچانے لگی چوری اور سینہ زوری بند کرو یہ رونا دونا ورنہ ابھی ناگ اور چوٹی کٹ کر گھر سے نکال دوں گا شوکت نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے پھر وہ جھاک کی طرح بیٹھ گئی کسی ہرنی کی طرح چوکڑی بھول گئی ہوارہ عورت میں تجھے طلاق دے دوں گا میں نے آخری ضرب لگائی تیرا سارا کچھا چٹھا بھی کھول دوں گا تاکہ تو کسی کا موہ دکھانے کے قابل نہ رہے نہیں اس نے کہا اور جلدی سے لپکر میرے پیر پکڑ لیے اس کے ساتھ ہی گڑ گڑانے لگی ماف کر دو مجھے تیرا ایک گناہ ہو تو ماف بھی کر دوں تو نے میری امانت میں خیانت کی تو نے میری امانت میں خیانت کی جسے کوئی غیرت مند مرض برداشت نہیں کر سکتا پھر تو نے شوکت کے ذریعے میری بہن کو برباد کرانا چاہا لیکن اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہیں ہوئی اب اس کی دولت پر دات جمعے بیٹھی ہے رو رو کر شبوں کا برا حال ہو گیا ہچکیاں بند گئیں میں نے اس سے خدیجہ کا انتقام لے لیا چل جا مو دھو کر اور ناک سنک کرا بھدزاف میں نے اسے حکم دیا تم مجھے طلاق تو نہیں دھو گے سلیم ہچکیاں لیتے ہوئے اس نے مجھے قابل رحم نظروں سے دیکھا پہلے وہ کر جو میں نے تو اسے کہا ہے میں سختی سے بولا شبوں چلی گی ذرا دیر میں شبوں مو دھو آئی اس نے اندر آتے ہی آہستہ سے کنڈی بھی لگا دی آتے ہی وہ پھر میرے پیروں سے لپڑ گی میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا پھر کلائی پکڑ کر گھسیٹ لیا وہ میرے پیلوں سے لگ گئی جا اے بے وفا تجھے معاف کیا صبح باجی سے بھی معافی مانگ لینا اس نے گویا مجھے منانے کی خاطر جو غالبا کچھ تو اسے شوق کرتے سے کہے تھے کوئی خود ہی اسے آتے ہوں گے اسے کیا بنانا کہ جو خود ہی من جائے بہرحال اس بوٹا سی قد والی نے مجھے نحال کر دیا میں سلیم کے کمرے سے نکل کر آئندہ کا بندوبست کرنے کی گرسے خدیجہ کے پاس جا پہنچا میں نے اسے جگا کر شت پر چلنے کو کہا تو وہ بولی لیکن تم نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ اب آئندہ کبھی ایسی کوئی بات نہیں میں نے آئندہ سکا پھر کیوں شت پر لے جا رہے ہو تم جو کوئی سمجھ رہی ہو اس کے علاوہ کیا کوئی اور بات کرنے کی نہیں بڑی مشکل سے وہ راضی ہوئی پھر میرے ساتھ شت پر آگئی صبح شبو تم سے معافی مانگ لے گی میں نے بات شروع کی کس بات کی اس ظلم کی معافی جو اب تک کر چکی ہے پہلے تم بیٹھ ایک میں سوتی تھی اب پھر وہیں سویا کرو گی پھر تمہیں چھت پر لانے کی ضرورت نہیں رہے گی لیکن تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا حدیجہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا میں جنزاد ہوں یہ کیوں بھول جاتی ہو ہاں واقعی یہ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا اس نے اعتراف کیا پھر بتانے لگی تم ٹھیک ہی کہہ رہے تھے گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ بدل جائے گا دولت میں بڑی طاقت ہے اپنی روحانی قوت سے مجھے تمہارے بارے میں ایک حیرت انگیز بات کا پتہ چلا ہے کیا بات ہے وہ اس نے توقع کے مطابق فوراں سوال کیا تمہیں ایک ایسا مرد لاحق ہے کہ جس کا علاج ہونا چاہیے میں نے بڑی ہی تگو دو کے بعد اس علاج کا طریقہ معلوم کیا ہے مگر اس کے لئے تمہاری رضا بندی ضروری ہے لیکن یہ تو بتاؤ آخر مجھے ہے کیا مرد میرے لئے جواب دینا مشکل تھا سو بولا بس تم علاج کی اجازت دے دو کچھ ابھی پوچھو مت روحانی مرد ہے جس کا اثر تمہارے جسم پر بھی پڑا ہے میں اس مرد کو دور کرنے کے لئے سات راتوں تک ایک وظیفہ پڑھوں گا تمہیں کچھ نہیں کرنا صرف میرے سامنے بیٹھے رہنا ہے وہ بھی صرف نس گھنٹے تک رات کو نس رات گزرنے کے بعد حدیجہ نے مجھے غالباً یہ سوچ کر اجازت دے دی کہ اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں تھی تو پھر کل سے میں وظیفہ شروع کر دوں گا میں نے کہا اور پھر اپنا اعتماد بحال کرنے کی خاطر خواہش کے باوجود اس بدن بہار کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور چلا آیا یاسف کو بملا سے فرصت نہیں تھی میں اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو وہ غائب ہی تھا وہ رات خاصی بھاگ دور میں گزری تھی تو میں سو گیا واضح سے میں نے آئندہ رات نس شب سے پہلے ملنے کا وعدہ کیا تھا اسی نے مجھے بتایا تھا کہ نماز عیشہ کے کچھ ہی دیر بعد حاموس گہری نیند سو جاتا ہے اور پھر صبح چار بجے تحجد پڑھنے اٹھتا ہے گوئی عیشہ کے بعد سے صبح چار بجے سے قبل کا وقت ملاقات کے لیے مناسب ترین تھا نس شب کے بعد میری دیگر مصروفیات شروع ہو جاتی اور اس لیے واضح سے پہلے ہی ملنا غنیمت تھا دوسرے دن جب میں اٹھا تو ایک اور خیال آیا یاسف ناجہ نے کب آکے سو گیا تھا اپنے خیال کی تصدیق کے لیے میں نے اقبال کے دفتر کا روح کیا وہاں ریٹا بھی تو تھی ریٹا کے علاوہ اور دو ایک شکار ایسے تھے جن کے خاطر میں نے جال بچھا دیا تھا جال کی دوری کھینٹنے سے پہلے ہی مولوی کفایت اللہ نے مجھے راہ فراغ پر مجبور کر دیا اقبال کے جسم کو گھر کے باہر تو میں اپنے مطلب براری کے لیے استعمال کر ہی سکتا تھا اس کے علاوہ میں نے اقبال کے دفتر تک پہنچتے پہنچتے اور بہت کچھ سوچ لیا یوں بھلا میں مولوی کے سامنے کس طرح ہتھیار ڈال لیتا وہاں پہنچا تو اقبال دفتر میں موجود تھا اس کے چہرے پر پریشانی ظاہر تھی ایک تو شاید دفتری کام اس کے لیے نیا تھا دوم اسے جب حقیقت پتا چلی ہوگی کہ ایک جنزہ طویل عرصے تک اسے یرگمال بنائے رہا تو وہ اور بھی جی چھوڑ بیٹھا ہوگا پریشانی کا اور کوئی سبب میری سمجھ میں نہ آیا اقبال کا جیسے میرے لیے ایک گھر کی معنی تھا سو میں چپکے سے گویا اس میں داخل ہو گیا اس وقت سیکشن انچارج کے سامنے میری طلبی ہو گی اس نے ایک فائل میرے سامنے میز پر زور سے پھینکی اور بولا کیا ہو گیا ہے تمہیں یہ نوڈ لکھا ہے تم نے ایک گھاس کاٹی ہے پھر کوئی بھی کاغذ ترطیب سے نہیں لگایا سفارشی ٹٹو ہو ورنہ کب کا باہر نکال کرتا وہ اقبال تو تھا نہیں کہ جو یہ سب کچھ سن کر سر جھکا لیتا سو میں نے سیکشن انچارج سے کہا سر میں کوئی گھسیارہ نہیں ہوں آپ ہی کے انگریزی کچھ کمزور معلوم ہوتی ہے کہ میرا لکھا ہوا نوٹ آپ کے سر سے گزر گیا یہ کہتے ہی میں نے وہ فائل اٹھا لی سیکشن انچارج کو بھی یقیناً مجھ سے ایسے گستاخی کی توقع نہیں ہوگی سو گھسے میں جھاگ ڈال دیا مجھے دھمکیاں بھی دیں کہ دیکھ لوں گا میں اتمنان سے اپنی میز پر آکے بیٹھ گیا جیسے کوئی سنا ہی نہ ہو اقبال نے وہ نوٹ لکھ کر واقعی گھاس ہی کاٹی تھی فائل سے میں نے وہ نوٹ نکال کر اس کی جگہ دوسرا نوٹ لکھا اور لگا دیا کاغذ بھی ترتیب سے لگا دیئے پھر میں وہ فائل لے کر سیدھا چھوٹے خان کے پاس پہنچ گیا آؤ آؤ بالے میاں چھوٹے خان خلاف توقع میری پذیرائی کرنے لگا وہ شاید ابھی اقبال کی طرف سے مایوس نہیں ہوا تھا میں تو خود تم سے ملنے کو سوچ رہا تھا طالبا اسے یہ گل فہمی ہو گئی تھی کہ میں اس سے ملنے آیا ہوں حالانکہ میرا مقصد کچھ اور ہی تھا مگر چھوٹے خان کمبل ہی ہو گیا مجھے اس پر حیرت ہوئی کہ پرائہ ہونے کے باوجود کسی اپنے کی طرح مل جاتا تو میں لحاظ مروت میں سلام کر لیتا جواب میں وہ اس طرح والیکم سلام کہتا جیسے لٹھ مار رہا ہو آج بات ہی کچھ اور تھی اقبال کے رشتے سے چچا پلس ہونے والا خسر لگتا تھا سو میں نے کہا چچا آج بہت خوش نظر آ رہے ہو کیا بات ہے تم بیٹھو تو سہی بتاتا ہوں ابھی اس نے مجھے اپنے قریب دوسرے سٹول پر بٹھا لیا میں نے سوچا ہے بالے بیٹے کہ پچھلی تلخیوں کو بھلا ہی دیا جائے تو اچھا ہے کیسی تلخیاں چچا میں نے پوچھا ایک بات تو پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تم پر جو الزام شریف احمد نے لگایا تھا مجھے اس پر قطعی یقین نہیں تھا ممکن ہے کہ مولوی کی لانڈیا نے یک طرفہ چکر چلا رکھا ہو تم ایک شریف خاندان کے فرد ہو نیک بچے ہو تمہارے بالے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کسی پر بری نظر ڈالو گے اس مولوی کی لانڈیا ہی نے یقیناً تمہیں بہلایا خسلایا ہوگا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب ان باتوں سے چھوٹے خان کا مقصد کیا تھا پھر بھی وہ جو بکواس کرتا رہا میں نے سن لی مولوی کی لانڈیا سے اس کی مراد نرگس ہی تھی اب اگر مولوی کی فیعت اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلا نکاح فسط ہو گیا تمہارا نکاح دوبارہ نرگس سے ہوگا تو بھائی افضل کو انکار کر دینا چاہیے کیوں ٹھیک ہے نا یہ بھی کوئی بات ہوئی نکاح نہ ہوا گڑیا گڑے کا کھیل ہو گیا تم سے اسی لیے میں بات کرنا چاہتا تھا کہ تمہاری مرضی معلوم ہو جائے تو بات آگے بڑھاؤں دیکھو بالے میاں ایسی لڑکیاں جو شادی سے پہلے ہی بول آ جائیں اچھی بیویاں ثابت نہیں ہوتی ویسے بھی مولوی ہماری برادری کا نہیں ہے اچھے بھلے خاندان میں ٹانکہ لگ جائے گا پورا معاملہ میری سمجھ میں آ گیا شرائی نکتہ نظر سے میں نے جو بحث نرگس سے کی تھی وہ رنگ لے آئی تھی اس کے سبب میں نے نرگس کو قبول کیا تھا اقبال نے نہیں بات ایسی نہیں تھی کہ نرگس برائے راست مولوی سے کہتی اس نے یقیناً اپنی ماں سے بات کی ہوگی اس کے بعد مولوی تک بات پہنچی ہوگی مولوی کفایت اللہ میری نظر میں لاکھ حبیث اور برا سہی مگر تھا شرائی کا بابا وہ اسی سبب اپنی بیٹی کا نکاح اصلی اقبال سے کرنے والا تھا چھوٹے خاند کو عزیز رشتے داری سے یہ بات پتا چلی ہوگی دینے پر اتارو ہو گیا تھا مجھے کسی طرح پہلے سے وہ پٹا لیتا تو کام آسان ہو جاتا یہ تیہ تھا کہ موجودہ صورتحال میں مولوی خوب ٹھوک بجا کر اور پوری طرح اتمنان کر لینے کے بعد ہی اقبال سے نرگس کا دوبارہ نکاح کرتا نکاح ہونے سے پہلے وہ یہ دیکھ لیتا کہ کہیں میں تو اقبال کے اندر گھسا ہوا نہیں تب ہی قاضی سے نکاح پڑھوا تھا اس نکاح سے مجھے کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ رخصتی جانے کب اور کتنے سال بعد ہوتی ہاں اتنا ضرور تھا کہ رخصتی سے پہلے مجھے ہیرہ پھیری کا موقع مل جاتا پھر نکاح ہوتا یا نہ ہوتا میری بلا سے چھوٹے خانے مجھے گو مگو کی کیفیت میں مبتلاہ کر دیا بہرحال یہ اطلاع میرے لیے ایک خوشخبری سے کم نہیں تھی کہ اقبال سے نرگس کا نکاح فسخ ہو گیا تھا میں نے فیلحال چھوٹے خان کو ٹالنے کی خاطر کہہ دیا چچا میں آپ کو سوچ کا جواب دوں گا اس وقت تو میں ایک دفتری کام کے سلسلے میں صاحب بادر سے ملنے آیا تھا ان سے میری ملاقات کرا دیں ممکن ہے وہ میرا نام بھول بھال گئے ہوں تو آپ یاد بلا دیجئے گا اس محکمے کا سربراہ ویلسن بھلا مجھے کس طرح بھول سکتا تھا اس کی تو انگریزن بیوی میرا پہلو عباد کر چکی تھی جس سے وہ طلاق دے کر لندن بھیجوا چکا تھا میں نے تو بس چچا چھوٹے خان کو مطمئن کرنے کو آخری جملہ ادا کر دیا تھا اس پر چھوٹے خان بولا بالے بیٹا تم فکر نہ کرو ارے میاں صاحب بادر نے میری ہی سفارش پر تو تمہیں نوکہ رکھا تھا بھول گئے موقع غنیمت جان کر چھوٹے خان نے میری چاند پر احسان کا جھوتا مار ہی دیا یاد ہے چچا یاد ہے سب میں نے اقرار میں سر ہلایا چھوٹے خان چوڑ ہو گیا اور جھٹ اٹھ کر صاحب بادر کے کمرے میں گھس گیا لوٹا تو اس نے آ کر بتایا صاحب بادر تم سے نو بچ کا تریپن منٹ پر ملیں گے یہ کہتے ہی چھوٹے خان نے اپنی واسکٹ کی جیب سے گھڑی نکال کر وقت دیکھا اس وقت ٹھیک نو بچ کر پچاس منٹ اور تیس سیکنڈ ہو رہے تھے یعنی دھائی منٹ بعد تمہیں صاحب بادر سے ملنا ہے وقت کے معاملے میں بعض انگریز منٹل کیس بن جانے کی حد تک پہنچ جاتے ہیں ویلسن بھی ایسا ہی ایک منٹل کیس تھا ٹھیک دھائی منٹ پر گھنٹی بجی اور پھر چھوٹے خانے چھوٹتے ہی گویا مجھے اندر دھکیل دیا اے لو ایک بال تم بہت روز بعد آیا بولو کیا بولتا ویلسن مجھ سے مخاطب ہوا میرا سیکشن انچارج ایک ہندو شری واسطف تھا میں آگے بڑھا اور بولا سر میں نے ایک فائل پر نوٹ لکھا تھا میرے سیکشن انچارج مسٹر شری واسطف کے انگریزی بہت کنزور ہے ان کی سمجھ میں میرا لکھا ہوا نوٹ نہیں آیا تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا میں آپ کو سر وہی نوٹ ملائزہ کرانے لائے ہوں لاؤ دکھاؤ ویلسن نے مجھ سے فائل لے لی میرا لکھا ہوا نوٹ سب سے اوپر لگا تھا ویلسن اسے پڑھ کر کہنے لگا ویڈے گوڑ تم تو بہت اچھا انگریزی لکھتا ہے کئی پر کومہ اور فل سٹاپ تک کا گلتی نہیں ہے تمہارا انچارج ہم کو ڈفر لگتا ہے انہوں نے سفارشی ٹٹو کہہ کر سر آپ پر بھی تنز کیا ہے میں نے مزید لگائی بھجائی کی پھر میں نے اسے انگریزی میں سفارشی ٹٹو کا مطلب بھی سمجھایا صاحب بادر کا چہرہ پہلے ہی چکندر جیسے تھا میری بات پر مزید چکندر ہو گیا ہم ابھی آفیس آرڈر نکالتا ہے کہ آج سے تم سیکشن چارج ہوگا اکبال میسٹر واسف تو تم کو اسسٹ کرے گا ویلسن غصے میں بولا اور فائل میری طرف بڑھا دی باہر آیا تو چھوٹے خانے پھر گھیرنا چاہا مگر میں رسی تڑا کر بھاگ لیا تھوڑی دیر کے بعد ہی سیکشن میں جیسے بھونچال آ گیا میری ترقی اور شریف واسف کی تنزلی کے احکام آ گئے تھے میں نے جھٹا جھٹ چارج لے لیا شریف واسف کے چہرے سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے سر پر جوتے پڑے ہوں یا بھرے بازار میں بالوں سے محروم اس کی چکنی چندیا پر کوئی چپت مار کے بھاگ لیا ہو اب گیا میں اس سیکشن کے سیاہ و سفید کا مالک تھا جس میں سیاہ زیادہ سفید کم تھا کھانے پینے کے خاصے مواقع تھے مگر مجھے سب سے پہلے ریٹا نے آ کر مبارک بات دی میں سوکھی مبارک بات وصول نہیں کرتا میں کچھ سوچتے ہوئے مسکر آیا مجھے خود بخود ایک موقع مل گئے تھا تم اس مبارک بات کو کسی طرح گیلہ کرو یوں مائی ڈیئر اسسٹنٹ مسٹر شریف واسف میں نے سابق سیکشن انچارج کو سڑھانے کے لیے سے مخاطب کیا اس کی میز میرے برابر ہی تھی توقعوں کے مطابق وہ سڑھ کر بولا یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے تم جانو میں نے اسے ڈانٹ پلائی انگریزی جھاڑنے کا مقصد اسے روب میں لینا تھا پھر میں اردو میں بولا کیونکہ تمہاری انگریزی کمزور ہے اس لیے تمہیں اردو میں بتا رہا ہوں کہ آئندہ مجھ سے زبان سمال کر بات کرنا میں تمہارا افسر ہوں مجھے سر کہو کہ تم اس کے ساتھ ہی آپ بھی یس سر شریف واسف نے جیسے کڑوا گھونٹ پی کر جواب دیا تم بیٹھو ناریٹا کھڑی کیوں ہے تینکیو سر کہہ کر وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گئی ہاں تو مبارک بات کو گیلہ کرنے کے بارے میں تم نے غور کیا وہ کچھ اور ہی سمجھے جس کے نتیجے میں چہرے پر ہیا کی سرخی پھیل گئی اس نے نظریں جھکا لی تھی کچھ کھلوا پھلوا تو مبارک بات گیلی ہوگی میں نے وضاحت کی سنا ہے انارکلی بازار میں کئی اچھے ہوتل ہیں آج دوپیر کا کھانا تمہاری درستے بولو منظور ٹھیک ہے اس نے قدری جھجکتے ہوئے کہا پیسوں کی فکر نہ کرنا ظاہر ہے میرے انچارج بن جانے پر مسٹر شریف واسطف بھی خوش ہوں گے ہر چند کے وہ مجھے مبارک بات دینا بھول گئے ہیں مگر دل میں ضرور خوش ہوں گے اور اسی خوشی میں یہ دعوت دینے کی سوچ رہے ہوں گے بڑے آدمی ہیں بچارے انارکلی بازار تک ہمارے ساتھ کہاں جائیں گے ہاں یہ ممکن ہے تم ان کی نمائندگی بھی کر دو اپنے حصے کے پیسے یہ تمہیں دے دیں گے کیا خیال ہے مسٹر شریف واسطف میرے پاس گھر جانے کے لیے صرف تانگے کے قرآہ ہے سر تو کوئی بات نہیں مجھ سے ادھال لے لو کل واپس کر دینا میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک روپیہ نکالا اور دے دیا شریف واسطف نے بڑی غزبناک نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر روپیہ لیٹا کو دے دیا لنگ ٹائم سے کچھ پہلے ہی اٹھ جانا تاکہ وقت پر دفتر واپس آسکے میں نے لیٹا سے کہا اور وہ اقرار میں سر ہلا کر مسکراتی ہوئی چلی گئی لیٹا اٹھ کر گئی ہی تھی کہ بملا کے درشن ہو گئے میری سیڈ پر اس نے ایک نئے بندے کو بیٹھے دیکھ کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی میس بملا میں نے اسے آواز دی آپ کو یقیناً میری دلاش ہے وہ اپنی قیمتی ساڑھی سنبھالتی مسکراتی اور تیرے نظر چلاتی میرے سامنے آ بیٹھی اس کی آنکھیں نندہ سی تھی یاسک شاید اسے رات رات بھر جگہ رہا تھا فرماؤ اے نازک اندام حسینہ میں نے ذرا سا آگے جھک کر دھیمی آواز میں کہا جی وہ میرے طرز تخاطب پر حیران رہ گئی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے کوئی غلب بات تو نہیں کی تم نازک اندام بھی ہو اور حسین بھی میری آواز اب سرگوشی کی حد تک دھیمی ہی تھی کہ گنجہ شریف واسطف نہ سن لے اس نے میری بات کو نظر انداز کر دیا اور بولی میرا کام آپ نے کیا میں نے بملا کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس بندے کے بلایا جو اب میری سیٹ پر تھا اس سے میں نے راو بہادر بہاری لال والے کیس کی فائل منگوائی فائل آگئی تو میں بلند آواز میں بولا آپ کے پتا جی اس فائل کو یہاں سے غائب کرانا چاہتے ہیں یہ کہتے ہوئے کنکھیوں سے شریف واسطف کی طرف دیکھا اس کے دونوں کان ایریل کی طرح کھڑے ہو گئے تھے میں نے مزید کہا وہ جو آپ کے پتا جی نے چند روز پہلے شراب کی پارٹی دی تھی اسے کام نہیں بنا کیا بملا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا بانڈا پھوٹ جانے کے بعد عموماً ایسا ہی ہوتا ہے وہ تو اچھا تھا کہ بملا توتوں کو ساتھ نہیں لائی تھی ورنہ ایسے موقع پر ہاتھوں سے توتے بھی اڑ جاتے ہیں وہ ہٹ لانے لگی میں سمجھے نہیں آپ کیا کہنے ہیں سرکاری زمین ہڑپ کرنا بہت بری بات ہے میں نے ایک بار پھر شریف واسطر سے تصدیق چاہی جی ہاں سر شریف واسطر بولا مائی ڈیئر ماتہ ہے اس فائل کو تم حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھو اس کیس کو بھی اب تم ہی ڈیل کرو گے راب حادر بہاری لال یعنی ان کافر ادا کافر حسینہ کے پتا جی اس فائل کو غیب کرانا چاہتے ہیں لیکن تم اس کیس میں مال پانی بنانے کی کوشش نہیں کرو گے فائل غیب ہوئی یا اس کیس کو دبا دیا گیا تو میں تمہیں ڈیسمس کرا دوں گا رہی یہ میس جو میرے سامنے بیٹھی کنوج کے اصلی روح گلاب اتر کی خوشبو سے سارے دفتر کو مہکا رہی ہیں انہیں میں باہر چھوڑ آتا ہوں اٹھئے میس بملا بملا کا چہرہ غصے کے مارے مزید سرخ یعنی مزید حسین نظر آنے لگا وہ بہرحال ایک عدد راو بہادر کی بیٹی تھی انگریزوں کے زمانے میں راو بہادر اور خان بہادر کوئی ایسا ویسا معمولی آدمی نہیں ہوتا تھا ایسے ہی لوگوں کے کاندوں پر سوار ہو کر تو انگریز ہندوستانی قوم کے لیے پیر ترسمہ پا بن گئے تھے سو بملا جلال میں آگئی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور سیدھی ال ڈی اے کے انگریز ڈائریکٹر ویلسن کے کمرے کی طرف تیر کی طرح گئی اس سے پہلے بملا نے مجھ پر اپنی توہین کرنے کا الزام لگایا تھا میں بھلا کہاں چوکنے والا تھا بملا کے پیچھے راہداری میں لپکا اور اسے روک لیا راہداری جو ویلسن کے کمرے کی طرف جاتی تھی اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا راستہ چھوڑو میرا وہ کسی بسیلی بلی کی طرح اول رائی اے میری جنم جنم کے ساتھی تیرا راستہ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں بولا کیا تو اپنے پتی سوہن کو نہیں پہچانی تیرے ہی کارن تو میں نے اس شریر میں پرنوک سے یہاں آنے کا کشت بھو گیا میں نے بڑے رومانی انداز میں اس کی طرف دیکھا تو تم سوامی بملا حیرت زیادہ رہ گئی ہاں تم باہر چل کے انتظار کرو میں ابھی فائل لے کر آیا بھور سمیتو تم میرے پاس سے گئے تھے پھر کیا سوئے نہیں کبھی کوئی آتما بھی سوتی ہے پگلی بملا پلٹ کر چلے گئی مجھے نہ تو اس سے دلچسپی تھی کہ راو بہادر نے سرکاری زمین دبارک کی ہے نہ سرکاری انگلیشیا سے حمددی یہ زمین بہرحال انگلیزوں کے اببہ حضور یا امی جان کی نہیں تھی یہ سارا کھیل تو میں نے شریف واسطف کے چمار پنکیوں جیسے کھیلا تھا وہ متاسف قسم کا ہندو تھا جو تھوڑے بہت مسلمان اس کی ماتحتی میں تھے وہ انہیں کسی نہ کسی بہانے زلیل کرتا رہتا شریف واسطف کی کوشش یہ ہوتی کہ انہیں کم از کم اپنے سیکشن سے پھٹا کھلا دے میں لاکھ بگڑا ہوا سئی مگر تھا تو ایک مسلمان جندہ گھٹنے تو پیٹھی کی طرف لپکتے ہیں نا واپس سیکشن میں آ کر میں نے شریف واسطف کو مخاطب کیا تم ایسا کرو کہ فیلحال اس فائل کو ریکارڈ روم میں رکھوا دو بلکہ خود فائل لے کر چلے جاؤ راو بہادر بہاری لال باثر آدمی ہے مجھے نہیں تو کم از کم تمہیں تو شریف واسطف نے میرے آخری الفاظ غالباً بڑی مشکل سے حضم کیے پھر میری ہدایت پر عمل کرنے کے لیے اٹھنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے روک لیا ایک کاغذ پر میں نے شریف واسطف کے نام مختصر سا نوٹ لکھا اور اس کی طرف بڑھا دیا اس پر دستخط کر دو تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آوے کہ یہ فائل تمہارے سپرد کی گئی ہے میں نے مانی خیز لہجے میں کہا پھر تو میں ریکارڈ کیپر سے بھی اس فائل کی رسید لوں گا اس کائیاں بالک نے دستخط کر کے کاغذ میری طرف بڑھا دیا ہاں کیوں نہیں میں نے وہ کاغذ اپنی میز کی دراز میں رکھ کر تالہ لگا دیا شریف واسطف نے ریکارڈ کیپر کے دستخط لینے کی گھر سے ایک ریجسٹر چپڑاسی سے منگوایا جو اسی گھر سے بنایا گیا تھا اس نے ریجسٹر میں فائل کی انٹری کی پھر مجھ سے بولا اگر آپ کا حکم ہو تو چپڑاسی سے یہ فائل ریکارڈ کیپر کے پاس بھیجوا دوں واہ بیٹا چپڑاسی کو بھسوانا چاہتا ہے میں نے سوچا اور سختی سے کہا مسٹر شریف واسطف کہہ رن وجب رن اسی کو وہ ریجسٹر اور فائل خود لے کر اپنی سیٹ سے اٹھنا پڑا دفتر میں شاید ہی کبھی اس کی اتنی بیزدی کی گئی ہو لیکن وہ اسی قابل تھا نیچلے عملے کو عمومن شریف واسطف جیسے لوگوں سے شکایت رہتی ہے سو ان سبی کے چہرے کھلے ہوئے تھے آدم زادوں کی اس دنیا میں ہمیشہ کرسی کی عزت ہوتی ہے آدمی کی نہیں شریف واسطف تو یوں بھی آدمی کم جانور زیادہ تھا اسے میں نے ایک ہی دن کے کچھ ہی دیر میں بھنگی بنا دیا تھا اس کے جاتے ہی میں نے اقبال کے جسم کو چھوڑا اور چل دیا شریف واسطف کو ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ کرنے کے لیے ایک ہاتھ ہی کافی تھا ادھر وہ لہرہ کے زمین پر گرا ادھر میں فائل لے کے تھری فور ہو گیا بملا اپنی موٹر میں بیٹھی میری منتظر تھی لے یہ فائل اور نکل لے میں نے فائل ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی نشست پر پھینک دی تم کتنے اچھے ہو میرے سوامی مجھے دھیان ہی نہ آیا کہ تم سے اپنی بپتہ کہہ دوں وہ بڑے لات سے بولی پرن تو میں تو تیرا دھیان رکھتا ہوں میری پتنی میں اس کی طرف جھکا ارے ارے یہاں تو اس کا جملہ ادھرہ رہ گیا چند لمحے بعد اس نے ہینڈ پرس کھولا اور چھوٹا سا آئینہ نکال کر لپسٹک درست کرنے لگی دیر نہ کر اب میں نے اسے ٹوکا اس نے جلدی سے موٹر سٹارٹ کی اور میں پلٹ آیا اقبال سر پکڑے بیٹھا تھا کہ میں نے اس کے اندر انٹری دے دی توقعوں کے مطابق جب شریف آسطف حال کمرے میں داخل ہوا تو انتہائی بوکھلایا ہوا تھا میں نے فوراں اس کی ٹانگ گھسیٹی مسٹر شریف آسطف ذرا سے کام میں اتنی دیر لگا دی تم نے جواب تلبی پر وہ اور بھی نروس نظر آنے لگا یوں محسوس ہوا جیسے رو دے گا برائی ہوئی آواز میں کہنے لگا سر مجھ سے وہ فائل جانے کون راکشش چھین لے گیا ہوئے تم میرے ہی موپر مجھے شیطان کہہ رہا ہے یہ سوچ کر میں اس پر برس پڑا مال بنا لیا نا آخر کتنے دام ملے راو بہادر کی بیٹے سے فائل کے بھگوان کی سوگن میں جھوٹ نہیں بولا راو بہادر جی کی پتری تو پہلے ہی چلی گئی تھی پھر میں کس طرح کیا خبر پہلے سے تم نے مال توڑنے کے لیے اسے سانٹ رکھا ہو وہ دفتر کے باہر لکھ کر بھی تو تمہارا انتظار کر سکتی ہے اب ہو گئی تمہاری نوکری تیل میں نے اسے دہل آیا یقیناً اس کے چودہ طبق سے زیادہ روشن ہو چکے تھے وہ آ کر اپنے کرسی پر ڈھے گیا پھر ذرا ہوش ٹھکانے آئے تو اپنے بپتہ سنانے لگا یہ سٹوری تم ڈائریکٹر صاحب کو سنانا میں آج ہی انہیں تمہاری رپورٹ لکھ کر ماں ثبوت بھی دوں گا مجھ پر دیا کرے سر اپنے پریوار کا میں ایک ہی کمانے والا ہوں چھے پتلیاں ہیں اور پتر سب سے چھوٹا ہے چار ورش کا پتریوں میں سے کیا جوان ہیں بے اختیار یہ سوال میری زبان پر آ گیا اور مجھے فورا اپنی غلطی کا احساس ہو گیا بات بنانے کی خاطر اس لئے فورا پوچھا کسی پتری کی شادی بھی کی بڑی کی سگائی کر دی ہے اس سے چھوٹی کے لئے رشتہ ڈھون رہا ہوں باقی ابھی چھوٹی ہیں وہ میری حمددی حاصل کرنے کے لئے اپنا پرابلم بتانے لگا سر ابھی تو میرے ریٹائر ہونے میں دس سال باقی ہیں بھگوان اگر نوکری چلی گئی تو میں کہیں کا نہیں روں گا وہ آپ دیدہ ہو گیا اچھا اب اپنی چونچ بند رکھو میں سوچوں گا کہ تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں میں نے افسران شان سے کہا پھر بطور احتیاط فائل کے مطالق جو نوٹ لکھا تھا اس پر شریف آسطف سے دستہت کرا لیا تھے میش کی دراز کھول کر نکال لیا اسے میں نے تہہ کر کے اپنی جیب میں رکھا اور کام کرنے لگا لنچ ٹائم سے گھنٹہ بر پہلے میں اٹھ کھڑا ہوا اور ریٹا کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا مستر شریف آسطف ویسے تو میری کوشش یہی ہوگی کہ جلد لوٹاؤں پھر بھی دیر ہو جائے یا میں دفتر کا وقت ختم ہونے سے پہلے نہ آسکوں تو تم میری جگہ ڈیوٹی دو گئے مست ریٹا مجھ سے آدھے دن کی چھٹی لے چکی ہیں یہ مجھے لنچ کرا کے اپنے گھر چلی جائیں گی ان کے پیٹ میں دل ہے میں نے ریٹا کی لائن بھی دانستہ کلیر کر دی حالانکہ ریٹا سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی یہ سنتے ہی ریٹا نے اپنی میز پر پھیلے ہوئے کاغدہ سمیٹ کا دراز میں ٹھونس دیئے آج اسے پھر خراج محبت ادا کرنا ہے میرا بھی یہی رادہ تھا کہ آج کی شام اس کے نام کر دی جائے باغوں کے شہر لاہور میں ایسے کئی باغ تھے جہاں پہلے بھی کئی بار اس نے یہ خراج ادا کیا تھا ریٹا میرے پیچھے پیچھے کسی فرما بردار بیوی کی طرح چل دی مگر باہر آتے ہی قریب آگئی اور بولی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آرہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اقبال پہلی بات تو یہ سن لو کہ تمہاری سمجھ دانی چھوٹی سی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب زیادہ فری ہونے کی اس وقت تک ٹرائی نہ کرنا جب تک تم سے اس کے لئے کہا نہ جائے میں اب تمہارا افسر ہوں اور افسر کو سر کہتے ہیں کیا سمجھیں فضول باتیں نہ کرو تم جو کچھ بھی بن جاؤ میرے لئے ڈارلنگ اقبال ہی رہو گے ہیٹا نے اس ادا سے یہ الفاظ ادا کیے کہ اگر نقص امن کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نہ جانے کیا کر بیٹھتا پہلے سے تیشدہ پروگرام کے مطابق میں ایسے تانگے میں بٹھا کر انارکلی بازار لے آیا انگریز امومن اپنی میموں کی گردن میں ہاتھ ڈال کر بھی برسر عام چلنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے انہیں کی حرس میں کچھ پڑے لکھے غلاموں نے بھی یہ وطیرہ اختیار کر لیا تھا سو میں نے بھی ریٹا کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال دیا نیم انگریز تو وہ پہلے ہی تھی اعتراض نہ کیا مجھے معلوم تھا کہ مولوی کفایت اللہ کی دکان کدھر ہے میں دانستہ گویا اس قابل اعتراض حالت میں اس کی دکان کے سامنے سے گزرا وہ اس وقت اپنے ایک ملازم سے کپڑے کا تھان لے کر کسی گہا کے سامنے کھول رہا تھا مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھ سے تھان چھوڑ گیا میں اس طرح گزرا جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو میں نے سوچا کہ کہیں مولوی اس وقت سب کو چھوڑ چھاڑ کر میرے پیچھے نہ لپک لے اس لیے ریٹا سے کہا ذرا تیز چلو مولوی مجھے اس بازار میں دیکھ چکا تھا یا میں اسے ایک دل سوز نظارہ کرا چکا تھا سو وہاں سے کھسک لیا میرا مقصد پورا ہو گیا تھا کہ اس کا ہونے والا داماز یوں برسرے بازار لونڈیوں کی کمر میں ہاتھ ڈالے پھرتا ہے ایسے آوارہ نوجوان کو وہ بھلا اپنی بیٹی کیسے دے لیتا اب اقبال پر جو گزرتی سو گزرتی مجھے اس سے غرض نہیں تھی میں تو یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح مولوی کو ہشکا دوں کہ اقبال کا کردار ہرگز شریفانہ نہیں ہے حویلی کی چھت پر چھپ چھپ کر نکاح سے پہلے نرگز کے ساتھ ملاقاتوں کی تو اسے خبر تھی ہی نیک اتوار نوجوان تو شادی سے پہلے اپنی زوجہ کو دیکھتے تک نہیں عقد ہونے کے بعد ہی پہلی بار گھنگٹ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ لاتری نکلی یا نہیں ریٹا گوانار کے لیے بازار سے لے کر میں چوبر جی آ گیا وہاں گھوم پھر کر ہم نے لذت کام و دہن کا سامان کیا پھر سیر گلشن کو نکل گئے میں نے سوچا شام کا انتظار کون کرے دوپہر بھی تو کسی کے نام کی جا سکتی ہے بھلا دوپہر نے کیا بگاڑا ہے بس یہی تو ہوگا کہ کسی باغ کا کوئی ایسا حصہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ جہاں دن میں بھی کوئی نہ آئے مجھ سے زیادہ کسے شہر کے ویران کوشوں کا علم ہوتا سو میں اسے ایک ایسے ہی ویران اجار باغ میں لے آیا جو نواحش شہر میں تھا وہاں ملے ساتھ پہلے کبھی نہیں آئی تھی آنگا وہاں سے دور ہی چھوڑ دیا تھا اس باغ میں داخل ہوتے وقت ریٹا ذرا گھب رائی یہ تو جن اور بھوتوں کا ٹھکانہ معلوم ہوتا ہے تم یہ آج مجھے کہاں لے آئے ریٹا مجھ سے مخاطب ہوئی اس بولی لڑکی کو خبر ہی نہیں تھی کہ ایک جن زادہ ہی اس کے ساتھ تھا تو کیا ہوا میں ہس کر بولا زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا کہ کوئی جن تم پر عاشق ہو جائے گا ڈراؤ مت آئندہ یہاں کبھی نہیں آنگی وہ دوپہر بہت اچھی گزی باغ سے نکل کر خاصی دور پیزل چلنے کے بعد سواری ملی ریٹا کو اس کے گھر اتار کر میں نے اقبال کے جسم کو تانگ ہی میں چھوڑا اور پھوٹ لیا اب مجھے آدم زادوں کے جسم میں داخل ہونے اور نکلنے کی عادت ہوتی جا رہی تھی کہتے ہیں کہ حوث کا کوئی انت یعنی آخر نہیں سو میں بھی وہاں سے سیدھا بملا کی کوٹھی جا پہنچا وہ بھی ایک ہی ہرافہ تھی میں اگر بلحوث تھا تو اس نے بھی ریکارڈ توڑ رکھا تھا رات کو تو یاسف اس کے پاس ہوتا دن میں راج اندر یا کوئی اور جو لڑکی اپنے نوجوان نوکروں تک پر ہاتھ صاف کرنے سے بات نہ آئے وہ بھلا کسی ایک کی بند کر کیسے رہ سکتی ہے دن میں بھی وہ عیش کرتی ہے اسی روز مجھے یہ اندازہ ہوا اس کا عاشق راج اندر ہی خوابگاہ میں تھا راج اندر کو میں نے ہی ایک رات بملا کے خوابگاہ سے مار پیٹ کر بگایا تھا لیکن اس روز ایسا نہیں کیا ابھی وہ دونوں مرحلہ عشق کے پہلی منزل میں تھے کہ میں راج اندر کے جسم پر قابض ہو گیا آج میں بہت خوش ہوں بملا نے راج اندر کے دھوکے میں مجھ سے کہا کیا ہوا میں نے انجان برد کر پوچھا وہی جو میرے پچھلے جنم کا پتی ہے نا اس نے بہت بڑا کام کر دیا پھر وہ کام کی تفصیل بتانے کے بعد بولی پیدا جی اس پر حیران رہ گئے تمہارے پتی کی آتما اگر پھر کبھی میری موجودگی میں یہاں آگئی تو بہت بڑا ہوگا ارے وہ تو رات کو آتا ہے تمہیں میں دن کے وقت بلاتی ہوں اسے کس طرح پتا چلے گا ویسے بملا تو ہے بڑی کتیش ہے کیا مطلب ہے تمہارا اس کی تیوریوں پر بل پڑ گئے تمہیں اگر میں گھاس ڈال دیتی ہوں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم اپنی اوقات بھول جاؤ کتے ہوگے تم خود میں اگر چاہوں تو تمہیں دھکے دے کر اپنی کوٹی سے نکلوا سکتی ہوں بملا کو گصہ آگیا تمہاری اتنی حمد کیسے ہوئی کہ مجھے کتی کہو کتی تو تو خیر ہے میں نے پرسکون آواز میں کہا وہ ایک دم اٹھی اور پھر میرے موں پر تمہچہ مالنے کو ہاتھ اٹھایا میں نے اس کی کلائی پکڑ لی تو اڑ دوں بول آوارہ کہیں گی تو یہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے دھوکہ دے سکتی ہے چھوڑو میری کلائی وہ زور آزمائی کرنے لگی پھر دوسرے ہاتھ سے میرے یعنی لاجندر کے چہرے پر نقش و نگار بنانے کی کوشش کرنے لگی یقیناً وہ ابھی اصل معاملے کو نہیں سمجھ سکی تھی کہ پردہ زنگاری میں کوئی اور ہے سو اس نے چیخنے کی دھمکی دی چیخی تو گلہ دبا دوں گا تیرا میں نے اسے دھکا دے کر بیٹ پر گرا دیا تو شاید ابھی پہچانی نہیں مجھے کہ میں کون ہوں تیرے لیے میں رام پرو سے بنا اقبال کے جسم میں گھس کر تیرا کام بنایا تو کیا تیرے اس عاشق رجندر کے جسم پر قبضہ نہیں کر سکتا تو ضرور کوئی کوئی بھوت ہے پیملہ نے خوفزدہ آواز میں چیختے ہوئے میری طرف انگلی اٹھائی مجھے دھوکہ دے رہا ہے تو کہ میرے پچھلے جنم کے پتی کی آتما ہے پیملہ ایک بار پھر پٹری سے اترنے لگی تو کیوں کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے اس کی آواز میں بے بسی اور آنکھوں میں آسو تھے کوئی بھوت بھوت ہی اس طرح منش کے شریر میں داخل ہو سکتا ہے پیملہ کی دلیل بڑی مضبوط تھی اگر تو مجھے اپنا پتی سویکہ نہیں کرتی اور بھوت ہی سمجھتی ہے تو بھی میں تجھے ہرجائی پن نہیں کرنے دوں گا میں نے سکتی سے کہا تجھے اس کا کوئی عدیقال نہیں وہ بغاوت پر آمدہ ہوئی پچھلی مار بھول گئی کیا میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھا لیا مار ڈال مار ڈال مجھے وہ پاگلوں کی طرح چیختنے لگی مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ اسے راہ پر لانے کے لیے غلط طریقہ اپنایا میں یہ بھول گیا کہ اس وقت جذبات کے تاروں پر انگلیاں رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا غصہ اس کے ہر احساس پر غالب ہے میں اس کے موپر ہاتھ رکھ دیتا تو شاید وہ صورتحال پیش نہ آتی جب دروازے پر زوردار دستک دی جانے لگی تو مجھے اپنی غلطی کا خیال آیا بچاؤ بچاؤ وہ پھر زور سے چیخی مگر دوبارہ پورا لفظ ادا نہ کر سکی میں نے اسے ہوش و ہواس کے دنیا سے بیگانہ کر دیا اور پھر خود ہی دروازہ کھول دیا ملازمین کے ساتھ ہی راو بہادر بحالی لازمی میرے سامنے کھڑا تھا کمینے تُو راو بہادر نے راجندر کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا این اس وقت میں راجندر کے جسم سے باہر آ گیا راجندر کے جسم کو جھٹکا لگا اور پھر وہ راو بہادر کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا میں بملا کی کوٹھی سے نکل آیا وہ پہلی آدم زادی تھی جو یہ جاننے کے باوجود کہ میں غیر انسان ہوں مجھ سے مروب نہیں ہوئی تھی لیکن اس کا معاملہ مختلف تھا وہ علم والی تھی لیکن بملا تو اس سے خطعی مختلف تھی نہ اسے علم سے کوئی علاقہ تھا نہ کسی طرح مجھے اپنے قریب آنے سے روک سکتی تھی میں بہت بیچین ہوا شام ہو رہی تھی جب میں اپنے ٹھکانے پر پہنچا یاسف موجود تھا اے علیہ علیہ تجھ سے تو اب ملاقات ہی نہیں ہوتی نہ پوچھ آج کل کیا بیٹ رہی ہے میرے لہجے میں اداسی تھی ہوا کیا کچھ مجھے بھی تو بتا کہیں تو بھاٹی دروازے کی طرف تو نہیں چلا گیا تھا نہیں میں نے جواب دیا پھر بملا کا قصہ سنا دیا میں اور یاسف ہی کیا کوئی بھی جنزاد یہ پسند نہیں کرتا کہ جو آدمزادی اس کے تصرف میں ہو وہ کسی آدمزاد سے بھی تعلق رکھے میری بات سن کر یاسف کو بھی غصہ آ گیا اور کہنے لگا مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنی زلیل ہوگی آج آت اس فریبی آدمزادی کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ پھر کبھی کسی آدمزاد کا تصور بھی نہ کر سکے گی مجھے تو اس نے قل فہمی میں مبتلا کر دیا تھا کہ اپنا شاہر تسلیم کر چکی ہے اور اب اس پر صرف میرا ہی حق ہے بڑی ہی دغا باز نکلی اس سے میں کہیں اس خوبصورت کھلونے کو توڑ نہ دیجئے اے یاسف اب اس سے جی نہیں بھرا لاکھ ہرجائے سے ہی آہ یہ تو ٹھیک کہتا ہے تو جی تو ابھی میرا بھی نہیں بھرا رات کا سناٹا پھیلنے لگا تو ہم دونوں نے اپنی اپنی راہ لی مجھے واضح سے ملنا تھا واضح مجھے اپنے مسکن کے باہر مقررہ جگہ پر مل گئی تو میں نے اس سے پوچھا تیرا باپ حموظ تو سو گیا نا وہ نہ سوتا تو میں تجھ سے ملنے کیسے آتی اے علیہ علیہ چل آج رات بھی اس برگت کے پیڑ پر چلتے ہیں جہاں تو انہیں پچھلی ملاقات میں جو وعدہ کیا تھا تجھے یاد ہے نا میں نے اس کی بات کار دی کون سا وعدہ مجھے تو یاد نہیں یہی کہ کیل دیئے جانے والے مکان میں داخل ہونے کا عمل بتا دے گی یہ تو نہیں کہا تھا میں نے ہاں یہ ضرور کہا تھا کہ اس پر پھر بات کریں گے وہ میری باتوں میں نہ آئی میں انتقام کی آگ میں جل رہا ہوں واضح اور تجھے کوئی پرواہ نہیں میں نے پور جوش آواز میں کہا اس پر تجھے عشق کا دعوہ ہے میرے عشق کی سچائی کو عزمائش میں نہ ڈال اے علی علیش تجھے میں بتا چکی ہوں کہ اپنے باپ سے عہد اے واضح تجھے اپنا عہد عزیز ہے اپنا عشق عزیز نہیں ٹھیک ہے آندہ میں تو اسے نہیں ملوں گا میں جانے کے لئے مڑا ٹھہر جائے علی علیش مجھے سوچنے سمجھنے کی محلت دے واضح میرے سامنے آگئی پھر چند ہی لمحوں کے بعد ہم دونوں ایک کھندر میں تھے میں اس کے کہنے پر رک گیا تھا اور اس رات واضح نے مجھے بے خودی کے لمحوں میں وہ عمل بتا دیا کہ جس کی خاطر میں نے اس کا خرب گوارہ کر لیا تھا اس خیال سے میں رک بھی گیا تھا ورنہ وہ کوئی آدمزادی تو تھی نہیں کہ میں اس کا دیوانہ ہو جاتا اس عمل کی کوئی شرائط بھی تھی جن کو پورا کرنا کم از کم اس رات میرے لئے ممکن نہیں تھا یوں بھی مجھے ان اس شب کے بعد خدیجہ کے پاس پہنچنا تھا واضح سے رخصت ہو کر میں نے ایک نہر میں ڈب کی لگائی کہ مجھے خدیجہ کے خاطر اسی دعات حاموس کا تعلیم کیا ہوا عمل کرنا تھا اس عمل کے لئے میرا پاک ہونا بھی ضروری تھا میں نے اس شب کے قریب خدیجہ کے گھر پہنچا تو وہ توقع کے مطابق مجھے اپنے گھر کی بیٹھا کی میں جاگتی مل گئی وہ میرے ہی انتظار میں جاگ رہی تھی تنگ اور بدبودار کوٹھوی سے اس سے نجات مل گئی تھی اس کے دن واقعی پھر گئے تھے چار پائی کے بجائے اب وہ ایک بڑے پلنگ پر تھی میں خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا اس کا بچہ دوسری طرف سو رہا تھا بیٹھک میں لیم کی دھیمی روشنی تھی اور دروازے بنتے اپنی موجودگی کا اسے میں نے جل ہی احساس دلائے وہ اکدھم اچھل کر بیٹھ گئی اور غصے میں بولی یہ کیا باتمیدی ہے مجھے یہ حرکتیں بالکل پسند نہیں میں دانستہ خاموش رہا کہ دیکھو وہ ڈرتی ہے کے نہیں مجھے معلوم ہے کہ تم آ چکے ہو بولو نہ ورنہ میں سو جاؤں گی ایک تو تمہارے انتظار میں اب تک جاگ رہی تھی اس پر آتے ہی تم نے برتمزی شروع کر دی حدیجہ کچھ اس طرح بولی کہ مجھے ہنسی آگئی دیکھا میں ٹھیک ہی سمجھی تھی نا نکلے تم ہی میں تو سمجھا تھا کہ تم سو رہی ہو تو تمہیں جگانے کی خاطر اس طرح جگاتے ہیں اس نے آنکھیں نکالی اچھا اچھا اب ادھر بیٹھ جو میں نے اٹھتے ہوئے کہا عمل شروع کرنے کا وقت ہو رہا ہے نس سب گزرتے ہی میں نے عمل پڑھنا شروع کر دیا حدیجہ مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی میری ایمہ پر اس نے بیٹھک کے فرش پر ہی ایک چادر بچھا لی تھی مجھے یہ اندازہ نہیں تھا نہ ہی حاموس نے یہ بتایا تھا کہ اس عمل کا کیا رد عمل ہوگا میں تو اس وقت بکھلایا کہ جب اچھانک حدیجہ پوری خورت سے چیشنے لگی نہیں نہیں ہاما اب نہیں ہاما اس دیوزاد کا نام تھا جیس نے حدیجہ کو اس حالت پر پہنچایا تھا حدیجہ کسی ماہی بے آپ کی طرف فرش پر گر کے تڑپ رہی تھی چیخوں سے اس کا بچہ بھی جا گیا اور سارے گھر والے بھی اٹھ گئے بیٹھک کے دروازے پر زور زور سے دی جانے والی دستک اور آوازیں اس بات کا ثبوت تھی میں اتنا تو جانتا ہی تھا تاکہ کسی عمل یا وظیفے کو درمیان میں چھوڑ دینا انتہائی خطرناک ہوتا ہے اس سے عامل اور معمول دونوں ہی کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہیں ایک جنزاد یعنی میں خود سے زیادہ قوی جن کے اثر کو ختم کر رہا تھا حدیجہ بار بار ہاما کا نام لے کر اس سے التجائے کر رہی تھی اس سے میں نے یہی قیاس کیا کہ ظلیل و سرکش ہاما بھی وہاں آ گیا ہے اور عمل رکوانے کی خادر حدیجہ کو عذیت دے رہا ہے جنات بڑی مشکل سے ہی کسی عاظمزادی کا پیچھیں چھوڑ دے ہیں چیخ پکار اور ہنگامے کے باوجود میں نے عمل ترک نہیں کیا عاموس نے جو وقت مقرر کیا تھا وہ میں نے پورا کیا اس کے ساتھ حدیجہ تڑپتے تڑپتے ایک دم ساکت ہو گئی اور چیخنا بھی بند کا دیا میں لبک کر اس کے قریب پہنچا تو دیکھا وہ بے ہوش ہو چکی تھی اس کا بچہ جاگنے کے بال اب تک روئے جا رہا تھا بیٹھک کے اندرونی دروازے کو غالباً اب توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی میں نے اس لیے دروازہ کھول دیا خدیجہ کے تینوں بھائی تیزی سے اندر داخل ہوئے انہی کے پیچھے خدیجہ کی بھابیاں بھی تھی ایک نے روتے ہوئے بچے کو اٹھا کر کاندے سے لگا لیا دوسری نے لیمپ کی لوگ تیز کر دی بے ہوش خدیجہ کو فرح سے اٹھا کر پلنگ پر ڈال دیا گیا اس کے بال بکھرے ہوئے اور لباس بے ترتیب تھا چھوٹے بھائی سلیم اللہ نے اس کے اوپر چادر ڈال دی معلوم ہوتا ہے خدیجہ نے جس جن کو اپنے قبرے میں کیا ہے وہ باغی ہو گیا ہے اور اب خدیجہ کو ستا رہا ہے خدیجہ کے بڑے بھائی نے خیاس آ رہے گی میں نے اس کا نام بھی سنا ہے خدیجہ ہاما کا نام لے رہی تھی دوسرے بھائی نے کہا پھر کہنے لگا میں نے ایک مولانا صاحب کا بہت نام سنا ہے وہ روحانی علاج کا کوئی معافضہ نہیں لیتے میرا ایک دوست ان سے واقف ہے مولوی کفایت اللہ نام ہے شاید ان کا اور وہ بھاٹی دروازے میں رہتے ہیں وہ خود کہیں نہیں جاتے حاجت مند ہی ان کے پاس جاتے ہیں میں آج اپنے دوست سے بات کرتا ہوں پھر کل خدیجہ کو وہاں لے چلیں گے چھوٹے بھائی سلیم اللہ نے بھی اس تجویز کی تائد کر دی اور بولا عامہ جن خدیجہ کو خدانہ خاصتہ حلاق بھی کر سکتا ہے مولوی کفایت اللہ کے ذکر پر میرے کان کھڑے ہو گئے وہ بڑا خطرناک آدمزاد تھا اگر خدیجہ کے گھر والے اسے مولوی کے پاس لے جاتے تو جانے کیا صورت ہوتی مجھے تو ابھی مزید چھے دن عمل کرنا تھا یہی سوچ کر میں ایک دمبول اٹھا اے آدمزادو اسے ہرگز اس مولوی کے پاس نہ لے جانا ورنہ یہ زندہ نہیں بچے گی میں حامہ نہیں ہوں حامہ تو اس کا دشمن ہے میں اسے حامہ کے اثر ہی سے نکالنے کے لئے عمل کر رہا ہوں حامہ نہیں چاہتا کہ میرا عمل پورا ہو وہ اسی لئے خدیجہ کو ستا رہا ہے ابھی مجھے مزید چھے راتوں کو یہ عمل کرنا ہوگا اگر عمل کے دوران میں کوئی مداخلت ہوئی یہ عمل پورا نہ ہو سکا تو خدیجہ ہی نہیں اس گھر کا کوئی بھی فرض زندہ نہیں رہے گا میری غیر انسانی آواز سن کر وہ سبھی گنگ رہ گئے ان کے چہروں سے خوف و دہشت کا اظہار ہو رہا تھا اسی وقت حدیجہ کے قرآنے کی آواز آئی اور وہ سبھی ادھر متوجہ ہو گئے اس سے ہوش آ گیا تھا سلیم اللہ نے اسے پوچھا تمہیں کیا ہوا تھا باجی کب وہ حیران سی ہو کر بولی تم کسی حامہ کا نام لے کر چیہے جا رہی تھی سلیم اللہ نے بتایا میں؟ میں تو کسی حامہ کو نہیں جانتی حدیجہ اٹھ کر بیٹھ گی پھر حیرت زدہ سی ہو کر پوچھنے لگی تم سب یہاں کس طرح آ گئے دروازہ تو میں بند کر کے لیٹی تھی ہمیں نہیں معلوم حدیجہ کے دروازہ کس نے کھولا حدیجہ کے بڑے بھائی نے کہا تم اس قدر زور زور سے چکھ رہی تھی کہ ہم ڈر گئے اور دروازہ توڑنے والے تھے کہ دروازہ خود بہ خود کھل گیا تم فرش پر بے ہوش پڑی ملی ان لوگوں نے شاید اب اپنے حواظ پر کابو پا لیا تھا اور حدیجہ کو ہوش میں دیکھ کے وہاں غالباً میری موجودگی کو بھول گئے تھے حدیجہ نے اپنے بیٹوں کو گود میں لے لیا پھر کہنے لگی مجھے کچھ خبر نہیں کیا ہوا میں تو سو رہی تھی اور ابھی آنکھ کھلی میں سمجھ گیا حدیجہ مسلحتاً اپنے گھر والوں سے میرا ذکر نہیں کر رہی گھر والوں نے بھی اس سے میرے بارے میں کچھ نہ کہا اور بیٹھک کا اندرونی دروازہ کھلا رکھنے کی تاقید کر کے چلے گئے حدیجہ میں نے دھیمی آواز میں اس سے مخاطب کیا پھر عمل کے دوران اس پر جو کچھ گزری تھی اس کے مطالق دریاد کیا مجھے حدیجہ کے جواب پر حیرت ہوئی اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا میں پھر وہاں نہیں رکا اور چلا آیا حدیجہ کے گھر سے نکل کر ابھی میں کچھ ہی دور آ سکا تھا کہ ہاما نے مجھے پکڑ لیا اور پھر ایک طالع کے کنارے لے آیا مجھے پچھار کر وہ میرے سینے پر چڑپ کر بیٹھ گیا اور گزایا اس وقت تو عمل کر رہا تھا اس لئے میں تیرے قریب نہیں آیا لیکن اب تو تیرا کچھ ہمہ نکال دوں گا میرے منع کرنے کے باوجود تو نے خدیجہ کو زیر کیا اور میں اسے تیری پہلی غلطی سمجھ کر تڑا دے گیا کہ تو نے اسے معافی بھی مانگ لی تھی پھر بھی تو کمینگی سے باز نہ آیا اور اسے آئندہ اپنے تصرف میں لانے کی خاطر عمل شروع کر دیا عالم کے بچے بول اب میں تیرا کیا حشر کروں وہ مجھے ماننے لگا میں نے لاکھ یہ کوشش کی کہ اس کی گریفت سے نکل جاؤں مگر کامیابی نہ ہوئی پتہ کل سے عمل کرے گا وہ میری گردن دبانے لگا یہ میری توہین ہے کہ جو آدمزادی میری ہو اسے کوئی اور بڑھ دے میرا جواب سننے کے لیے ہامہ نے گردن دبانا چھوڑی تو میں نے بڑی آج دی سے روتے ہوئے کہنے لگا بھائی ہامہ تم اب تو اس سے نہیں ملتے پھر مجھے کیوں روکتے ہو ابے تو بڑائی بیغیرت اور ڈھیٹے اتنا پٹنے کے باوجود نہیں ماننا پھر ہامہ مجھے طالب میں گھسیٹ لے گیا اور بڑی درگت بنائی میرا دم گھٹنے لگا تو وہ مجھے دوبارہ اوپر لے آیا اب تیرا دماغ درست ہوا دعلم ہامہ سے بچنے کی یہی صورت تھی کہ میں اس کی بات مان لیتا لیکن اس وقت مجھے خیال آیا کہ جو عمل ہاموس نے مجھے تعلیم کیا ہے اس کا ویڈ شروع کر دوں شاید اس طرح میری جان بچ جائے یہ وہی عمل تھا جو میں خدیجہ کے لیے پڑتا رہا تھا اور اس حلسے میں ہامہ میرے قریب نہیں آسکا تھا خود ہامہ نے بھی یہ اعتراف کیا تھا دوسرے ہی لمحے میں نے ویڈ شروع کر دیا ہامہ کے جسم کو زبدست جھٹکا لگا اور وہ چھل کا طالب میں جا گرا اٹکل لگ گئی اور پھر میں وہاں سے ویڈ کرتا ہوا ریس لگا گیا ہامہ کے ظلم سے بچنے کی تدبیر میرے ذہن میں آگئی تھی شیطان ہامہ سے پٹ کر میری حالت اس قابل نہیں رہی تھی کہ اس رات کسی اور طرف سے روک کرتا سو ٹھکانے پر آ گیا ساری رات کراحتے گزری اور نین نہیں آئی ان آدم زادیوں کی طلب نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا تھا ایک پیاس کا سہرہ تھا کہ میں جس سے آولہ پاک گزرنے پر مجبور تھا صبح دم یاسف لوٹ کر آیا تو اس نے میری حالت پر تعصف کیا حدیجہ کے بارے میں اسے میں نے بتا ہی دیا یہی تو تجھ میں ایک خرابی ہے اہلی علیہ کے مجھے دوست کہنے کے باوجود رازداری سے کام لیتا ہے ایک میں ہوں کہ تجھ سے کچھ نہیں چھپا تھا پھر وہ راوی میں ڈپکی لگانے چلا گیا اور آ کر مجھ پر دم کیا پھر بتانے لگا مملا نے معافی مانگ لی ہے تیرے لیے ایک نئی خبر یہ ہے کہ اس کے یہاں کوئی مہمان آئی ہے اس کا تعلق کسی ریاست سے ہے محض تیری خاطر اسے میں نے نہیں چھیڑا دور سے ایک جھلک دیکھی تھی اس کا نام للیتا ہے تو اسے دیکھے گا تو نرگس کو بھول جائے گا پھر وہ دیر تک للیتا کے حسن کے قصیدے پڑتا رہا یاسف کے دم کرنے سے میری تکلیف ختم ہو گئی اور نیند آنے لگی وہ پورا دن میں نے سوتے ہوئے گزارا یاسف ابھی مکان میں موجود تھا میرا ارادہ آج رہاں نرگس کی طرف جانے کا تھا کہ وہ عمل آدموں جو حاموس کی بیٹی واضح سے معلوم ہوا تھا لیکن للیتا کے حسن کا جو نقشہ یاسف نے کھینچا تھا اس نے مجھے روک لیا اے یاسف آج تو بملا کی طرف نہ جا میں بولا ٹھیک ہے میں زینت کے پاس سلے جاتا ہوں وہ راضی ہو گیا تو شاید للیتا کو دیکھنا چاہتا ہے ہاں میں نے اطراف کیا پھر آہستہ سے ہنس کر کہا میں صرف دیدار سے بہلنے والا نہیں اس کا اندازہ شاید تجھے بھی ہوگا تجھے میں ایک بات تو بتانا بھول ہی گیا للیتا کے ساتھ مجھے ایک خطرناک آدمزاد بھی خزانے کے سام کی طرح نظر آیا تھا اس سے تجھے بچ کے رہنا پڑے گا ہندووں میں بھی تو کچھ ایسے آدمزاد ہوتے ہیں جو علم جانتے ہیں ہلیے سے وہ مجھے ایسا ہی لگا للیتا اسے گرو دیو کہہ رہی تھی یاسف نے بتایا ایسی تیسی اس گرو دیو کی میں نے ہستے ہوئے کہا تو کہے تو اے علی علیش میں آج رات دینت کے پاس نہ جاؤں اور تیرے ساتھ چلوں یاسف بولا وہ کس لیے میں نے پوچھا تو کسی اور دن چلا جائی ہو وعدے سے نہ پھر اور نہ بھول کہ تو مجھ سے کہہ چکا ہے میرے خاطر للیتا کو نہیں چھڑا بڑا افسوس ہے اے علی علیش کہ تو مجھے آج تک نہیں سمجھ سکا میں تو اس لیے تیرے ساتھ چلنے کو کہہ رہا تھا کہ گرو کہیں کالا علم نہ جانتا ہو اس نے اگر مداخلت کی تو ہم دونوں مل کر اس سے بھوگت لیں گے ایک مددبہ حاموس ہی نے مجھے بتایا تھا کافر جنات کی طرح کافر آدم ذات بھی کچھ ایسے علوم سے واقف ہوتے ہیں کہ جنات کو کابو میں کر لیں پھر بھی تو اگر اکیلہ ہی جانا چاہتا ہے تو میں تیرے ساتھ چلنے کے زد میں ہی کروں گا یاسف نے اپنی صفائی پیش کر دی ہاں مجھے اکیلہ ہی جانے دے اور ڈرانے کی کوشش نہ کر میں نے کہہ دیا یاسف چلا گیا تو میں بھی ویران مکان سے نکل آیا آدم ذاتوں کی بستی خاموشی میں ڈوب چکی تھی میں للیتہ کے تصور میں ایسا غرق تھا کہ مجھے خبر ہی نہ ہوئی کب اپنی منزل پر پہنچ گیا چاندنی رات میں وہ منزل میرے لیے انتہائی حیران کن تھا جو کوٹھی کی حدود میں داخل ہوتے ہی مجھے نظر آیا کوٹھی کے بڑے سے لان میں ایک سروقت آدم ذاتی اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرح اٹھائے کھڑی تھی اس کا رکھ چاند کی طرف ساتھ جسم پر ریشمی لبادہ تھا یاسف نے للیتہ کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ اس پر پوری اترتی تھی میں ایک بے خودی کے سی عالم میں جیسے اس کی طرف کھینچتا چلا گیا اچانک اس کے جسم کو میں نے دھیرے دھیرے فضاء میں بلند ہوتے دیکھا پھر وہ میری طرف پلٹی میں تو تیری تلاش میں جا رہی تھی اس کی خوابناک سی آواز مجھے سنائی دی مجھے اسی لمحے یوں لگا جیسے میرا جسم ساکت ہو گیا ہو اور میں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا میں نے آگے بڑھنا چاہا مگر ناکام رہا خضول کوشش نہ کر کہ میں نے تجھے قید کر لیا ہے اس کے حسین لوگوں نے حرکت کی اور پھر دھیرے دھیرے ہی اس کا جسم فضاء سے نیچے آنے لگا اس خیال سے کہ ایک کافر آدم زادی مجھے اپنا قیدی بنا چکی ہے میں نے بڑی زلت محسوس کی اسی کے ساتھ مجھے ڈر بھی لگا کہ وہ نہ جانے میرا کیا حشر کریں پھر میں نے سوچا اس اجنبی آدم زادی کو میری تلاش کیوں تھی ابھی یہ سوال تشنہ جواب ہی تھا کہ اس نے اپنا ایک ہاتھ میری طرف اٹھایا میں نے چنگاریاں سے اپنی طرف لپکتے دیکھیں اور پھر انہی چنگاریوں نے میرے وجود کو اپنے گھیرے میں لے لیا میں تجھے زندہ جلا دوں گی یہ وہ آخری الفاظ سے جو میں نے سنے پھر میرے ہوش و ہوا اسبر کرا نہ رہ سکے اس نٹکھٹ اور عیاش جنزاد علیہ لیش اور اس کے دو سیاسف کے مزید تجسس اور سنسنی سے بھرپور مزید واقعات جاننے کے لیے قیس نمبر تیرہ سماعت فرمائیں اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسے لائک کریں اپنے عزیزوں اور دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں